ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونلی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے لگتی ہے کس وجہ سے تو یہ وہ تو میں بھی آج کل میرا جو فیس بک کا چینل ہے تو میرا فیس بک پہ میں نے تھرٹی ڈے کا چیلنج کیا تھا کہ میں روزانہ لائیو جاؤں اب جب آپ روزانہ لائیو جاتے ہو تو اس سے آپ کی ایکچولی گروپ ہوتی ہے آپ کی نا میری کیورشپ بڑھ رہی دو دنواز میں نے اس کے سکین کیا ہے تو وہ دو سو سے اوپر جا ہی نہیں رہی ہے اور اس پہ ہندرین اور دو ہندرین شیئرز ہوئے ہیں تو امپوسیل ہے کیونکہ دو سو شیئرز پہ اٹلیست دو لاکھ بیوز لاکھ تو آتے ہی آتے ہیں اگر آپ کی میری وہ جو چیز ہے میں میں انیلیٹک دیکھ سکتی ہوں نا ایکن سی کیا ہو رہا ہے تو درہ حسو بی اگلیچ there has to be something کیونکہ لوگ شیئر کر رہے ہیں مگر وہ ریچ آگے بڑھنی رہی یا تو اس کو سٹاپ کر دیا گیا میں یہ وہ رہی تھی مگر آئی ہاب تو کال فیس بک کو ڈھونڈو ان کو کال کرو وہ ایک انا در کتنا لمبا پروسس ہے مگر کرنا پڑے گا رہی تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی کوئی آپ کی طرف سے رسکشن ہوئی ہوگی اس طرح یہ نہیں ہوتا ہوتا میں بھی آج کل چینلز وغیرہ پہ پیج وغیرہ پہ کام کر رہا تو میرے پاس تین چار پروجیکٹ ایسے ہیں جو میں نے زیرو سے سٹارٹ کی ہیں تقریباً دو تین مہینے کے اندر اندر تین چار لاکھ پلس ہوئے پڑے ہیں اس وقت وہ فالور اور میں ایک پکچر صرف ڈالتا ہوں تو اس کی پکچر تقریباً گھنٹے کے اندر ہزار دو ہزار لائک پلس چلا جاتا ہے یا رہی بڑے ایکٹک پسند بڑے ایکٹک پسند بڑے ایکٹک اور انتہائی جنون کینٹ کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی اس پہ اپنی تیر بھی کافی لوگ رائے دے دیتے ہیں لیکن بڑا سافت سکر میں جب تصویریں ڈالتی تھی اپنی تو تصویروں پہ تو میرے دو تین پانچ ہزار لائکس آتے تھے اب میں نے تصویروں پہ دیکھا سب سے پہلے تصویروں پہ ریچ نیچے گئی پھر میں ڈالتی ہوں تو دو سو تین سو آ رہی تھی ریچ مگر میری اس وقت میں اتنا زیادہ پوسٹ نہیں کر رہی تھی میں نے تھوڑا سا بریٹ ہی ہے بیچ میں مگر پھر جب میں یہ لائف شروع کیا تو اس سے بڑھ رہی تھی میں نے ریچ بڑھتی جاری بڑھتی جاری بڑھتی جاری اور پھر یہ جس پہل ایک دم سے میں وہی ابھی دیکھ رہی ہوں کہ کیا میرے مانٹیزیشن میں کوئی رسٹرکشن آئی ہے کیا ہے اور وہ جب تک نہیں پتا چلے گا اب تک میں فیس بک والوں کو بات نہیں کروں گی ان سے I will have to sit down ان کو ایمیل کرنی پڑے گی اور پھر پوچھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہو رہے گی what are you guys doing to my thing very annoying تو اس میں یہ کہ آپ کے پاس فالورز تو بہت ہوتا ہے کسی وجہ سے وہ آپ میل کریں گی تو وہ آپ کو بتائے گا یا فریز کر دیتا ہے کسی وجہ سے بات ہے مو کریں جب سارے پاسا میں I don't know مگر یہاں کوئی رسٹرکشن نہیں دکھری ہے سکھ نوٹیفکیشن let me see یہاں پہ کیا نوٹیفکیشن ہیں نہیں یہ تو ساری ہو ہیں نہیں I have no رسٹرکشن I have no like any any kind of strikes or anything like this میں آدے رہی ہوں my no monetization violation so why the hell what the hell and why میں آپ سے last time ایک بات ہو رہی تھی کہ میرا دوست ہے جو بڑا knowledge رکھتا ہے اس سسٹم میں جو آپ بیاس کر رہی ہوتی ہیں اکسر نا تو میں آج اس کو بلایا ہویا ہے تو اس لئے پھر میں live آنے کوشش کر رہا تھا تو کافی questions ہوتے تھے آپ لوگوں کے آپ کے ریلیٹیوز کے جو آپ کے ساتھ آن لائن ہوتے تھے تو آپ مجھے بہت جاتے تھے کہ آپ نے پڑھا نہیں ہو میں ایک ایک بندے کے مطابق جو ہر چیز کو جانتا میرے اندازے کے مطابق تقریباً کافی کچھ جانتا ہیں تو کافی بہت دیکھیں آپ کا دماغ ایک اس پہ چلید ہے میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں یہاں پر کرسیان کو دیکھ رہی ہوں جو وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلا میرا سوال ہی اٹھتا ہے آپ کا خدا کیوں سچا ہے دوسرے خدا کیوں نہیں سچے ہر کوئی یہ کہتا ہے ان کا خدا سچا ہے تو میں کس طرح سے مان لو کس کا خدا سچا ہے تو وہ چیز آ جاتی ہے پھر اس کے بعد میں پڑھ کر رہی ہوں اس سے پہلے ہی جو کومن سینس کی سوال آتے نا وہ ہے یعنی علمیاء اتنے عرصے سے انہوں نے تین ریلیجن بھیجی اس سے پہلے ڈیفرنٹ خدا تھے لوگوں کے اس سے پہلے علمیاء سوئے تھے انہوں نے کوئی ریلیجن نہیں بھیجی پھر انہوں نے جوز کو بھیجا پھر انہوں نے جیزس کو بھیجا پھر محمد کو بھیجا پھر اس کے بعد انہوں نے کسی کو بھیجا ہی نہیں اور پوچھا آتے تو وہ اپڈیٹ یہ وہ questions ہیں جو ابھی تک فسے پڑے انہوں نے آنسر مل جائے تو everything is okay ہاں آپ دے دیں مجھے اس کا آنسر مگر اس کا آنسر دینا بہت مشکل ہوگا کہ آپ مجھے کنونس کر لیں کہ آپ کے علم یہ سچے ہیں باقی سارے جو سارے جھوٹے تھے پھر آپ جھوٹے کیسے تھے یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے کہ بہت مشکل ہو جائے کیونکہ کافی ٹائم ہوگی آپ نے ایک بڑا پکا ذہن بنے ہو ہے لیکن آخر انسان ہے انسان کچھ بھی کر سکتا شرف المخلوقات ہے آپ کے ذہن کو بھی سک کر دے گا جس طرح چاہ آپ اپنے دماغ سے نہیں سوچتی جو دماغ آپ اللہ تعالی نے دیا آپ اس سے سوچتی ہیں میرے ماں باپ نے جو وہ کرا تھا میرے ماں دیمج ہوگی اتنی فورس لگی بندہ گاڑی کے آگے آئے گا تو اس نے ٹکر لگنی لگنی ہے یہ چیزیں آخر کہاں بنی ہیں یہ سارا کچھ کیسے ہے بلیڈ اگر ہاتھ کے اوپر لگے گا لکڑی لگے گی تو وہ کٹ نہیں مارتی یعنی یہ فارمول ہیں چھوٹا ہوتا ہے نا چھوٹا ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس بھی جائے گا ٹھیک ہے اور وہ آپ کو ہاتھ لگائے گا مگر جب جل جائے گا تو اگلی دفا نہیں لگائے گا چھوٹی لے گا نا چھوٹی سے اگلی دفا وہ کیرپل ہوگا تو یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں یہ چیزیں سیکھنے کی یہ لاؤز جو آپ کہ کوئی سامنے آئے گا تو ٹککر لگی گی obviously you know اگر یہ بات تو نہیں اگر ٹککر لگی تو ہر کوئی مر جائے گا بات اس کی نہیں اگر لاؤز بنائیں چلے آپ میں مان لے کیوں آپ کے اللہ یہ لاؤز بنایا سارے کائنات جو یونیورس کی لاؤز بتانے کیوں بھول گئے انہوں نے یہی نہیں بتایا کہ سورج ہے ہماری گیلیکسی میں کتنے پلینٹس ہیں باقی گیلیکسی کو چھوڑیں آپ کتنی گیلیکسی ہیں کتنے اس پلینٹس ہیں کتنے بلاک ہولز ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میٹریویٹ جو ہیں وہ بم مار رہے ہیں وہ شیطان کو بم مار رہے ہیں یہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے آپ کہہ رہے ہیں اس پہ مان لو جب کمپیریزن آپ سائنس کے ساتھ کرنا شروع جاتے ہو نا دن there is no کمپیریزن of religion religion fails big time big time میرا دوست ہے وہ آپ کو اس کا نہیں آنسر دیتا کون صاحب کیا آپ کے قرآن میں کیا لکھا ہو ہے باقی جو ذارے خدا تھے گریک کے خدا تھے جیپشن کے خدا تھے وہ ذارے کیوں نہیں سچ ہیں کریشن کا خدا کیوں نہیں سچ جیوز کا کیوں نہیں سچ مورمون کا کیوں نہیں سچ ہندو وں کا کیوں نہیں سچ بودھس کیوں نہیں سچ مالیج ایسا تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہمارا خدا سچ ہے باقی سب کا جھوٹا ہے تو پھر اترے سالی وقت ہونے کیا ہے پھر کیا سو منی ویرئیس آف گارڈ وہاں پھر لوگ لڑکیو رہے ایک دوسرے سے کنورٹ کیوں کر رہے ہوتے ایک دوسرے کو بات اس کی کمپلیٹ ہونے داؤد کی چلیں دیکھیں جس خدا نے آپ کو اتنا پیارا بنایا ہے وہ خدا اتنا پیارا ہوگا وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے کسی کو کیسے جھوٹا کہہ سکتا ہے میری ماں بہت خوبصورت ہے ابھی بھی ہے بہت ہے اب آپ بہت لوگوں پرشادی کر آد ہوگئے میں کسی کی لوگ پر ہونی جاتی ہوں پھر آپ کیا کہتے ہیں وہ لوگ بچے بناتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے تو پھر آپ تو پھر آپ کی اپنی آنکھوں کا گند ہے کہ آپ کو کو بد صورت لگتا ہے آپ نے کہا اگر میں پیاری اس ویسے ہوں کیونکہ علم یا پیارے تھے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ غلط ہے لیکن آپ نے اللہ میاں کا اتنا مزاق اُرائے جیسے آپ اُسے روز اٹھتی مزاق اُرائے سنے میری ماں کے جینز اچھے تھے کیونکہ اُن کی میری نانی خوبصورت تھی میرے نانا خوبصورت تھی تو یہ ہماری فیملی میں خوبصورت چلتی آرہی ہے یہ جینز ہے میرے باپ کی فیملی میں جو عورتی تھیں یا مرد تھے ان کے بال تیس کے ہوتے تھے مگر میری ماں کی فیملی میں میرے زیادہ سفید میں سائنس کی بات بتا رہی میری بھوٹی پہ بڑے وال کیونکہ میرے باپ کی سائیڈ پہ لوگوں کے بڑے وال میری ماں کے ھوپ کئی ٹھانگو پہ کوئی ایک وال نہیں ہے یہ جینز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ نہیں میرے پاس اتنے سارے بال ہیں کیونکہ اللہ میرے پاس زیادہ بار آپ کچھ آرگیومنٹ آئی نہیں آپ پیاری ہیں مالیج دیکھیں نا آپ اپنی ایکسپلیشن دیکھ دے رہی نا اچھا ادھر سے آنسر پورا ہونے دیجئے دیکھیں آپ کو ہم کچھ بتانا چاہ رہے ہیں ہاں جی بتانا بات یہ ہو رہی ہے کہ مالیج کہہ رہی ہے کہ ہمارا خدا سچا ہے ہمارا مطلب مسلمانوں کا خدا سچا ہے باقی جتنے بھی مزہ وہ سارے جھوٹے ہیں میں کہہ رہی ہر کوئی اپنی ریلیجن والا کرسچن کہے گا اس کا خدا سچا ہے ہندو کہے گا اس کا خدا سچا ہے مسلمان کہے گا اس کا خدا ہر کوئی ریلیجن والا کہتے ہیں ان کا خدا سچا ہے یہ تو انسانوں کا اپنا رویہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا سچا ہے یا وہ سچا ہے خدا تو نہیں کہہ رہا کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں وہ تو سب کا خدا ہے میرا بھی خدا ہے کون خدا کہہ رہے آپ کا خدا تو کہتا ہے کافر جہاں دکھیں ان کے ساتھ نہیں کرو آپ خدا کہتا ہے کافر گردنیوڑا دو آپ خدا کہتا ہے جہاں کافر دکھیں ان کو convert کر اللہ میرا خدا میرا خدا پر نہیں مالی کنپلین کرنے گے نا ایک سیکنڈ سمت کریں نا آپ نے جو بات کے اس پہ پکر دیں آپ کو اب آپ نے یہ بات کہ خدا وہ سب کا ہی نون مسلم ہو کر کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو مجھے convert کرنا کیوں ضروری ہے کیوں نہیں اس کی بیوی بن سکتی ہوں تو یہ تو خدا نہیں کہہ رہا کہ تمہیں convert ہونے ضرورت ہے خدا تو یہ کہہ رہا ہے تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین ہاں شادی نکاح کر دیں کسی نون مسلم کے ساتھ بہت اور اگر دیکھا جائے گا تو اس نکاح کو جائز نہیں مانا جاتا ہے یہ شریعت کے خلاف بول رہے ہیں آپ سے بول رہے ہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اگر کلچر ایشوز کو آپ ریلیجیس ایشوز بنا رہی ہیں کلچر یا ایک ٹیریٹوریل ایشو بن سکتا یہ ریلیجیس ایشو ہے آپ کے مذہب میں ایک مرد جو ہے وہ کرشن کی جو اہل کتاب ہیں اس سے شادی کر سکتا ہے اور اس کو مگر کنورٹ کرنا پڑے گا مگر بندی وہ نہیں کر سکتی اہل کتاب س شادی اللہ س کنورٹ مگر مردوں کو اجازت ہے آپ نے بھی خود ہی کہ آپ کا پوائنٹ ہے آپ نے کہا اللہ میرے خدا جائے وہ سب کا ایک ہی ہے تو پھر ایک ہی ہے تو پھر آپ کے دوسروں کو جیوز اور کنورجن کیوں کروانے کیلئے کہا گیا ہے جیوز کو مارنے کیوں کا ہے مرتیاں توڑنے کیوں کہا ہے اگر ایک ہی ہے تو پھر وہ سب کو لے کے ساتھ میں جلے گا پھر میں نے شادی کی اگر ایک ہی ہے تو جواب دیجئے آپ جواب یہ ہے کہ خدا نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ مالیج اگر کریسٹین ہو جائے تب یہ کریسٹین سے شادی نہیں کر سکتی پاکستان میں نہیں کر سکتی نا یورپ میں تو کر سکتے ہو آپ پاکستان میں یورپ میں تو سیکیولر ہے نا یورپ میں تو ریلیجن کو مانتے ہی پاکستان میں بھی ہے بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش تو آپ کو سیکیولر بولنا شروع ہو گئے سم کنٹریز have progress اگر آپ لوگ رہن پر اٹکے ہیں سیکیولر ریزم کچھ نہیں آپ کے قرآن میں there is no such thing as سیکیولر شریع رول میں آپ پاکستان میں بغیر نکاح کہ امین کسی کو کنوریٹ کر آیا آپ سے نہیں کروا سکتے آپ کو وہ جائز بولیں گے that is how it is باہر کی اگزیمپل مجھے مجھے باہر is a different story کوئی اور آپ کے پاس اگزیمپل آپ نے ابھی تک مجھے کنونس نہیں کیا گیا آپ خدا سچا ہے تو آپ میرا خدا جھوٹا ہے میں ایک سوال پوچھو آپ خدا جھوٹا ہے کیونکہ اتنے خدا بتاتے میں ایک بات بتاتا ہوں آپ نے ابھی تک ہماری بات کو درمیان میں شروع ہوتے ہی کٹ ہے ابھی تک کیونکہ آپ جو بات کر رہے اس پر بات کر کنوینس کر رہے ہوتے سمجھ رہے ہوتے نا آپ ادھر بات کٹ کی ہے تو بات آپ کی شروع ہوتی ہماری بات کٹ جاتی ہے انہوں نے پوچھا مجھے آپ بتائیے خدا کیا ہے کیسے سچائے تو انہوں نے کہ آپ اتنی پیاری ہیں تو آپ کو بنانے والا خدا بات پیار ہوگا یہ جواب تھا یہ ختم نہیں ہوا تھا یہ آگے چل رہا تھا آپ نے کٹ دے رہے اس کو چلنے نہیں نہیں سب کٹ ایک ہوتا 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 تو پورا سنے گی آپ کو سمجھ لگی نا انکی اگر مانا ہو تو انڈیا میں لگ بک نو سے دس میس یونی ورس ہندو رہی ہندو مجھلہ ہوتا سب سب رہا ہو پھر ہمارا ہوا ایک سیکنڈ کو میں آپ کو ایک منٹ دے رہی ہوں میں آپ پر ٹائم لگا لی کیوں آپ کو ایک منٹ دے رہے رہے میں سنتی رہ رہی تاکہ آپ کو بات نہیں کر دی تو جی گو ہے ہا بول دعوت تُو کہہ کہ خدا ہے کیسے پتا ان کا question ہے دیکھیں نا ہم ہیں جو خوبصورت تھی تو کیا ہمارا خدا سچا ہو جائے خدا وہ ہے جس نے ہمیں ہم سب کو یونیورس کو یونیورس رولز یہ سارا کچھ اس نے بنایا ہے آپ اسے سائنس کہو قرآن کہو بھگوت گیتہ کہو کچھ بھی کہو خدا تو خدا ہے اور جس طرح آپ ایک پھول سے اس کی خوشبو نہیں چھین سکتے اسی طرح آپ کسی انسان سے اس کے دماغ سے خدا کا نہیں چھین سکتے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ میری فیملی میں میری ماں خوبصورت تھی تو آپ اسے ماں سمجھ رہی ہو سکتا ہے کائنات کی نظر میں وہ بھی خدا آیت کوئی آیت بتا گئے کس طرح ہے اور اس سے زیادہ کیا اے انسان تو کس چیز میں اتنا کھو گیا ہے کہ تو اپنے پیدا کرنے والے اللذی خالق کا جس نے تجھے پیدا کیا فسوا کا پھر تجھے صورت ادا کی فادل اور تیرا ناک تیرے کان مطلب تیرے ہر جسم کے حصے کو توازن کے ساتھ بنایا اور پھر اس نے تجھے اس صورت میں ڈھال دیا جیسے تو چاہتا تھا جیسے وہ چاہتا تھا اب خدا کی چاہت تو وہی ہے جو تمہاری ہماری ہم سب کی چاہت ہے جو لوگ خدا کے نام پہ لڑتے ہیں تو خدا کے نام پہ لڑنے کا یہ مطلب ہو رہی ہے کہ خدا خود لڑ رہا ہے ہم سے لڑ رہی لوگوں کو اسی طرح سے اچھا آپ پورا ہو گیا نہیں آپ کے آرگیومنٹ بہت ہی کریں آپ نے کوئی مجھے کنونس نہیں کیا کہ آپ کا خدا سچا ہے آپ نے در در کاؤ بتا دیا کہ اس نے بنایا اس نے کرا دیکھیں یہ ساری باتیں ہم کو مل رہی ساری باتیں ہم کو مل رہی ہیں قرآن سے قرآن کہا کسی بندے نے کہا کہ مجھے وحی آتی تھی سنی سنائی باتوں پہ چودہ سو سال پہلے کی آپ مجھے بک بتا رہے جس میں کہ عورت کی پٹائی کر لو ایک آیت کو اٹھا اس کے دس مائنے نکلتے ایک آیت کو اٹھاؤ اس کے دس ہزار مائنے لکھتے اللہ یہاں خود بھی کلیر نہیں تھے ان کو خود ہی نہیں بتاتا کہ انہوں نے بولنا کیا چاہ رہے ہیں ایک شکل کور کرنی ہے کور کیا کر نہیں یہ کلیر نہیں ہے اس کیونے آپ عورتوں کو دیکھتے ہیں چند دوپٹہ لیتی ہیں سینے پہ چند سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں چند ہجاب پہنتی ہیں چند نکاب کرتی ہیں تو اللہ اگر کوئی سن لیجئے کوئی اگر ایسی چیز ہے جس نے کائنات کو دیکھ لو ایک یہ پہ ویڈیو ہے میں دھونوں گی میں دکھاؤں گی آپ لوگ کو ویڈیو اگر آپ ویڈیو دیکھ لو نا تو آپ کو یہ پرسیپشن آپ دکھ جائے گی آپ کی امپورٹنس اس پوری کائنات میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے یعنی میں آپ کو چھوٹا سا گیا یہ جو لڑکا بٹھایا میرے خیال میں آپ کو کچھ چیزیں گوگل کرنی پڑے گی اس کو گوگل کرنے کی ضرورت نہیں کسی کہیں سے بھی آیت آپ کو بتا دے گا میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ جس نے یہ پوری کائنات بنائی اس نے اس کائنات کا ذکر بھی نہیں کیا اس بک میں یہ تو وہ بات ہوتی ہے میں گاڑی خریدتی ہوں گاڑی خریدی ہوگی آپ نے اس کے ساتھ میری آتا ہے کیونکہ جس نے گاڑی بنائی وہ آپ کو میری دی جی گاڑی ایسی چلانی ہے اس کا یہاں سے ڈکی کھولتی ہے یہاں بریک آپ کے قرآن میں سائنٹیفک فلاوز ہیں ہیومن رائٹس کے خلافہ آپ کے وہ جاتے ہیں اس میں ہیٹریٹ ہے ٹھیک ہے اس میں جیوز کے اوپر آپ پتہ ہے کتنا جیوز کو آپ لوگوں نے تباہ مرباد کر چھوڑ دیا تھا لونڈی آپ لوگوں نے رکھی ہے اس پہ سیکس سلیوز ریلیجن اس ریلیجن ریلیجن اور آپ جس کی بات کریں میں جانتا اس کا نام ہے کوئی سر 1 کی 4 2 ایک پریتو بہت چھوٹی وہ سید نیف دیکھا آپ ہم کچھ ہیں نہیں ہم ہیں ہی نہیں آپ کو یہ لگتا کہ ہم کلے مجھ تو نہیں لگتا یار اتنی آپ کو ملیون ڈیرز لگیں گے یہاں سے وہ وہ تک جان دیں ملیون ڈیرز ملیون ڈیرز سوچ فاروق جی یہی چیز ہے میں ایک بات بتاتی ہمارا دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ساری چیز کو گرسپ کر لے جب میں بھی اس پر سوچ بیٹھتی ہو نا میرا دماغ گھوم جاتا ہے i just cannot grasp it you cannot grasp it تو چیز کو grasp کرنے کے لیے انسان کو ایک رکھ بات یہ بھی رگا دیئے کہ خدا ہی ہوگا اگر خدا ہے اگر خدا ہے اگر کوئی creator ہے تو اس کو ہم سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں وہ سب کچھ کر کے سو کے بیٹھ گئے بس بنا یہ سارے جو خدا آپ کو دکھ رہے ہیں they're all man made woman made بھی they're all man made they're all care for themselves they're taking out their morality police morality police them so things are getting better don't look at it as half glass half empty half full it is half faruk di antrix universe video like antrix tv سائنس نے تمہیں اب بتایا ہے نا کہ فلان سا یار ہے فلان سٹار ہے مون ہے پلانٹ ہے وہ اتنے پرسنٹ اکسیجن سے بنا ہوا ہے تو یہ بات تو تمہاری جو دل سال پرانی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ ہر چیز خدا نے پانی سے پیدا کی ہے ہمارے سورج کس چیز سے بنا ہے بتا کون سے ایلومیٹ سے بتا کون سے گیا تھے جیسے ہمارے سورج کس چیز سے بتا آپ کی قرآن سے بتا خدا تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور وہ سورج جلتا نہیں اس پر نیوکلیو فیوزن ہوتا ہے جو وہ ہوتا ہے نا پارٹی کا صاحب آپس میں جڑتے رہتے ہیں اور ناگندر جی آپ کو پتہ نہیں ہے آپ جاہل ہو دنیا کی ساری سائنس یوٹیوب ٹیکس میسیجیز یہ سارا کچھ انوائرمنٹ ہوا ہے وہ سارا کا سارا قرآن سے ہوا ہے دنیا کی عظیم کتاب ہے وہ اس سے بڑی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے دوسری کوئی آنے والی نہیں ہے یہ بہت اللہ زیادہ رہے ہیں بارو بھی بارو بھی بارو بھی بارو بھی بارو بھی بارو بھی ایک second guys ایک second connecting the dots سپرچان بھیجی ہے thank you so much ma'am you're very brave and your eyes are very beautiful thank you so much میں بطا رہا ہوں ہوں میری ممی کی بھی ایک آنکھیں جیل والی آنکھیں وہ تو ہے بسوں دکھائی گا بارو بھی ایک بھی بتائی یہ نہ پچو والا صحال ہے چھوٹے پچو والا ہماری دھرتی میں ساسیادہ کونس بطا فارو بھی بچے والا سوال ہے ساسیادہ کونسی گیس پائے جاتی ہے ہمارے اوہ یار گیس کا connection ہی نہیں ہے یا تم کلمہ پڑھ دو نا یار لا الہا الہا محمد رسول اللہ بول دو یا میں تو دن میں بھی کلمہ پڑھی لیتا ہوں فارو بھی بتائیے ساسیادہ کونسی گیس کالیے بی بی آفر نہیں کرتا کوئی مجھے دوسرا انہوں نے خوض لینا دوسرا اچھا آپ یاری قرآن سے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے ایسے ہی آپ ہی بتا رہی کہ نا قرآن میں سب کچھ ہے قرآن میں یہ ہوئے بھائی یہ یہ چیز دعویٰ تو ہم بھی نہیں کرتے ہم نے بولا ہے جو چیز کچھ ہے وہ اچھی بات ہے وہ انہی پر سرے جاتا ہے نا کے اندر پانٹے کیا کر رہا ہے جملہ لکھا ہوا ہے بات سنیے سر زرہ غور سے قرآن میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ تم تلاش کرو تمہیں سب کچھ ملے گا سیرو فی لارز فان درو تو آپ تلاش کرتے جائیں آپ کو ہر چیز ملے گی اگر آپ اس پہ اگر رسٹرکشن لگائیں گے کہ یہ تو اگر آپ کی بات کو مانتا ہو نیوتن کو سیب مل گیا تھا نیوتن کو سیب مل گیا تھا سمجھے کچھ ملتا ہے دیکھیں بہو بھلی صاحب معذرت آپ کا نام بہو بھلی ہے نا سر مجھے نظر کام آ رہا ہے آہ آہ ٹھیک ٹھیک بہو بھلی صاحب دیکھیں نا کہ ابھی تھوڑی در پہلے آپ نے کہا تھا کہ نگ اندر صاحب چھوڑو ہر چیز بس قرآن میں لکھی ہوئی ہے آپ کو یہ ماننا پڑے گا آپ کو یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا میں تو مانتا ہوں میں تو بانتا ہوں اس بات کو بھائی ہم نہیں چاہتے آپ مانیں آپ اپنی مرضی سے سوچیں یہ یہ اس طرح ہے جس طرح تھوڑی دیر پہلے مالیج نے کہا تھا کہ جب آپ کو کسی کائنات میں سسٹم کی نہیں سمجھ جاری تو پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کو پتا یا یہ سب اس طرح کر کے ہیں یہ اسی طرح آپ بھی بات ختم کر رہے ہیں کہ بس چھوڑو مان جاؤ ہر چیز مانتا ہوں ایڈی سن نے بلپ ڈھونڈا نا اس کی تیکنک بھی اس نے وہیں سے ڈھونڈی تھی اب بولو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سب کوئی میوٹ کریں یار کاش یہ بلپ چونتہ سو سال پہلے بچ چلیا ہوتا ہے تو آج ہم سب یہاں بیٹھ کے چک چک نہیں کر رہے ایسی ویسے یہ بلپ بہت چلائے دیکھیں باو بلی صاحب دیکھیں آپ کی بات بڑی زبردست اور کہاں سے انہوں نے تحقیق کی کہ دھونڈو یہ پوری کائنات میں سب کچھ تمہیں ملے گا دھونڈو ایڈی سن نے اپنی بائیوگرافی میں باقاعدہ اس بات کا علیک کیا ہوا ہے بڑی زبردست بڑی زبردست فاروک صاحب ایک بات بڑی زبردست یہ دھونڈو نہیں ہے ایک تو پیدا کر کے ہم کو یہاں ڈال دی اور پھر خوالی کر دی آمین سب کو پتا ہے سارے جواب پتا ہے ہم نے یہاں کو کہتے ہیں نہیں تم جا کے خوالی کر کے اپنی سوریڈی سے پچھوڑی پچھوڑا مروا پچھوڑا مروا تو پھر بڑی زبردست ارکی سائٹ سے گر گئے آمین سوریڈی سے پچھوڑا کوئی دو تیران سب سے بڑی کتاب قرآن ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں مان لو آپ کوئی شاک نہیں ہاں میں مانتا ہوں اس بات کو بھائی دیکھیں دیکھیں بہو بلی صاحب اگر آپ اس چیز کو دل سے مانتے ہیں تو دیکھیں ہمیں بڑی خوشی ہوگی لیکن اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ چلو بس کسی طریقے سے جلدی بس ختم کریں میں تو ایسے آپ کو آپ نہ بھی کبھی میرے سے ڈسکس نہیں کی آئیے کبھی ہماری چینل پہ بیٹھیں گے میں آپ کو پوری ڈیٹل سمجھاؤں گا آپ بولو گا سالہ قرآن کو اتنا ڈیپ میں میں نے نہیں پڑا آس تک نیوٹن کو نیوٹن نے جب سیپ گرتے ہوئے دیکھا نا پیڑ سے پیڑ کے نیچے لیٹا ہوا تھا جیسے ہی سیپ گیرا سیدھا گیا بھاگ کے قرآن اٹھائی کھولا اس نے سیدھا گریویٹی کا فورمولا وہاں سے نکال کے لے کیا کہ دنیا کو دکھا دیا کیا بات کرتے ہو یاد تو یہ سائنٹس کے ڈسکور کرنے کے بعد ہی کیوں نکلتے ہیں یہ بتا ہے پہلے کیوں کیوں نکال لیتے سائے ہو یاد لوگ جاہل تھے نا مہلی جی سمجھتی نہیں یہ بات انسان پتہ سب سے پہلے چاند پر کیوں پہنچا تھا اس کی وجہ انہوں نے ریسرچ کی قرآن شریف پہ انہوں نے ریسرچ کی میری بات مجھے تو فارو کو ایک میں رکھ جاؤ مجھے تو اتنی عربی نہیں آتی لیکن میں اس کا آپ کو ہندی میں سمجھاتا ہوں چاند چاند کے تک جانے کا پورا ماب لکھا ہوا تھا سول سہت رجو جن پر بھانو لیو تا ہی مدر پھل جانو پورا پورا ماب لکھا ہوا تھا چاند بی ازان بھی لوگوں کو محمد صاحب نے چاند دو ٹکڑے کے وہ ہی ٹیکنک نہیں پتا بھائی وہ میرے پرنے میں نہیں آیا میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا دیکھا وہ کسی بھی ہسٹورین نے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا دو ٹکڑے بھی ہو گئے چاند کے اور آپ کو پتہ ہے کہ دو ٹکڑے چاند کے ہو جائیں تو اس سے ہمارے سولر سسٹم پہ افیکٹ کیا پڑے آپ کو پتہ ہے بھاروخ صاحب اس کے لئے آپ کو ایمان لانا پڑے گا آپ ایمان لائیں گی چار ٹکڑے دکھیں گے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں گا یہ جو حلال انڈسٹری نے ٹیک آور کر لیا ہے نا تو اس حلال انڈسٹری کو میں جو ٹکر دینے والی ہوں میں نے بہت حلال حلال کر لیا انہوں نے ٹھیک ہے اب ہم کریں گے حرام تو فیمیل پروفیٹ کے ساتھ فیمیل مارکیٹنگ کریں یہ نئی میری پروڈکٹ جو میں لانچ کرنے والی ہوں اور یہ ہمارا لوگو ہوگا اس کا ہے حرام فیمیل پروفیٹ اس پہ انگلش میں کرنے جا رہی ہوں ٹھیک ہے نا آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں حرام کپ ملے گا آپ یہاں پر اور اس پہ حرام تصویر بھی مالیج یہ والی سیئے دارو پیتے وے در فریمیل پروفیٹ یہ والی سیئے 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 اور حرام بھی اس کے چاہت چاہت ہرام اور یہ ورائیٹی ہے دارو دوسری والی دارو تھوڑی سی سٹائلیش ہے میں نے تھوڑا سا حلال حرام دونوں دکھا حرام کتاب چاہیے اگر آپ چمی والی حرام چاہیے تو یہ حرام محلیج بھی موجود ہے حرام بھی اور اس میں حلال بھی ہے لکیر کی دیوی چاہیے تو یہ یہ سیئے سیئے چاہیے اور یہ والی چاہیے تو یہ دیکھیں تو یہ سارے کپس آویلیبل ہونے والے ہیں آپ لوگوں کے رئیے ویڈی سون آپ لوگ پوری اوڈ کر سکتے ہو حرام کتابت ہے حرام کتابت ناگے در پاندے تیرہ تو ہے نا جانو میں تیرہ نمبر کے گیٹ پر تیرے پکوڑے تلے جائیں گے دیکھنا تو اگر ایمان نہیں لایا تو جانو مالی جانو میں مالی تو پکا پتت آو دو میں کتابت 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 اس خرید کتابت پہلے ایک چیز حرام سے کل مجھے یہ لوگو بنانے باتا کتنا ٹائم لگا اور اس کو آپ نے لوگو کھر آپ نے دیکھا نینا تو میں اس بڑا پروسسس ڈالا اس دو میرا جتنا بھی یہ آپ دیکھ سکتے میں اس کو زوم ان کر دکھانا چاہت ہوں آپ کو اس میں کیا چیزیں ہیں جو چوٹھا سا ڈوگی کتے بھی حرام پھر ر پہ آجاتی ہے ہماری دارو وائن شاہیم وہ بھی حرام پھر ا پہ آجاتی ہماری سکرائٹ بھی بیوڑی پھونک چرس پی لینا وہ بھی حرام اور پھر م پہ آتی ہے محلیج میرا مطلب ہے مس miss you know تو وہ محلی مس پاکستانی ساری حرام کام جو ہے جس طرح سے یہ حلال product حلال چیزیں پرموٹ کرتے مالی مس پاکستان رائے چکی ہے نا پہلے یا جی یا miss universe ویسے تو میں miss کیا کہتے ہیں universe تو نہیں بولوں گی کیا miss kainat universe بول لو مجھ میں پور انڈیا مو انڈیا میں ایسی خاص بات کہ انڈیا میں ہوتی تو بن جاتی جہاں پہ canada میں پہ انڈیا پاکستانی 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 نہیں کرتے ہیں انڈیا انڈیا کتنے دس میسے جن پر دس میسے مرگی دال برابر سمجھتے ہیں پاکستانی وہاں پہ جاں کہ مادوری کو دیکھیں گے سری دیوی کو دیکھیں گے کترینہ کو دیکھیں گے انڈیا کترینہ بیٹھے یہاں پہ لیونی کو دیکھنا ہے انڈیا سارے سنگرز دیکھو ہمارے عدنان سمی آ آ آتف آسلم آ وہ دوسرا بند ہے جس کے اوپر آبی عزام لگایا تھا بیشہ شفید علی زفر اور کتنے سارے ہمارے سنگرز ہیں راحت فتح علی خان وہیں چاہ کی زیادہ فیمیس ہو ان کو آتف کو پوچھ تھا پاکستان میں وہ تو وہاں جا کے فیمیس ہو ہے واپس آیا تو اس کو مو لگانا شروع کی ہے بلان سا آگے اس کو تو اب بھی کوئی نہیں پوچھتا انڈیا میں ابھی پوچھتا کی کسور کیسا ہو میم بند پوچھتا آگے بڑھتے ہیں زیشان صاحب آئین کو آئین کر لیتے ہیں کسی دیر ہوگی مجھے دیر گھنٹہ ہوگی آج میں دو گھنٹے تک رکھنی سٹریم آج میں صرف چٹ چٹ کیلئی سب لگتے ہیں اس طرح کے بہترین لوگو بن جاتے ہیں اس طرح کے کئی بن جائیں گے میں میں سند کر دوں گا میں بنا کر سند کر دوں گا لوگو اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ساری حرام کام ہو لوگو ماسٹر بیٹھا ہے تھام مرزی بنوانا ہو تو تم نیل آپ بنا دوں مجھے تم نیل مجھے بنوانے مگر لوگو یہ مجھے اچھا لگا لگو 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 بیٹھا گروپ ہمارا جو تھام نیل بناتا ہے لوگو بناتا ہے جو سارا کچھ ایڈیٹنگ ماسٹر تو آپ مجھے کان کریں نا انسٹیگرام پر مجھے میسج کریں مجھے ایک بندہ چاہیئے جو مجھے تھام نیل سنا مگر کسے تمہارا کبھی اللہ تعالی سے کلام ہو ہے ہاں جب تھی مسلمان تب آئی گیس آپ کہہ سکتے ہو کوئی جواب نہیں 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 میرے اس پہ نہ جاؤ کہ جب میں مسلمان تھی تو تم کہہ سکت نہیں آپ بتائیں کہ آپ کی بات ہوئی انتاظہ نہیں لگا چلی یعنی اپنی ہوئی ہے میں کنیکشن کنیکشن ملی نہیں رہا ہے دیکھیں نہیں ہوئی ساتھ بھی بات کرتی ہو یا اچھ دیکھیں نہیں 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 دیکھیں بہو بلی صاحب دیکھیں آپ نے کلیر کر دیا کہ میری بات نہیں ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے پھر آپ یہ claim کہ آپ کا رب یہ کہہ دے گا آپ کا رب یہ کہہ دے گا نہیں کہتا رب کبھی کوئی غلط بات نہیں کرتا یہ یاد رکھ نہیں کہتا رب نے اور میری ہے کیوں نہیں غلط بات کرتا آپ کا رب قرآن میں کہتا عورت کی پیٹائی کرو آپ کا رب کہتا ہے ارد ساتھ یہ سمجھاتا ہوں سمجھاتا آیت پڑھ سمجھاؤ آیت پڑھ سمجھاؤ ایک سیکر آیت پڑھ لیجی گا آپ پڑھ پڑھ بات جی تو مجھے سارا پتا پوائنٹ 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 چلے نا میں آپ کا رب کہتا ہے 434 سور دیسا میں کہ عورت حراب عورت اس پٹائی کرو آپ رب یہ کیونی کہتا کہ اس کو طلاق دے دو اس کو مار راجی میں بھی آگ خدا طلاق پوری صورت بنا دی ہے اس نے طلاق عورت آگ یہ سنے پوری سنے جو آپ گوگل نہیں کرنا پڑے گا بتا ذرا کہتا کہ طلاق دو دفعی ہوتی ہے اس کے بعد یا تو تم عزت کے ساتھ راکلو اپنی بیوی کو یا عزت کے ساتھ روانہ کرتے تمہیں نہ اسے مارنے کا حق ہے نہ اس کے سر سے چھت چھننے کا حق ہے یہ تو چھت دیتا ہے مالک کون غلط بتاتا رہتا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دیکھیں میں اس آیت کی بات نہیں کرنی ہوں دوبارہ سے میرا سوال سن دیجئے پھر بتائیے گا میں آپ کو آیت نمبر بتا رہی ہوں 434 434 سور نزا کی قرآن کی آیت اس کو کھولیے آپ ٹھیک اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں کھول کے آپ دکھا دیتی ہوں آپ کو اگر آپ کے پاس نہیں ہے اس میں کلیر کیوں کہ رہے ہیں میری پٹائی ہونی چاہیے کیونکہ اس میں کلیر لکھا گیا کہ عورت کی پٹائی ہونی چاہیے میں آپ کو دکھا اور قرآن میں آپ کو دیکھ چاہیے ہنگار وہ پڑھ کے بتا سکتی ہیں میں اردو میں پڑھ سکتی ہوں ایرابیق میں بھی پڑھ سکتی ہوں اگر آپ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر یہ دیکھیں آپ پڑھ سکتے ہو پڑھ سکتے ہوں پڑھ سکتے آپ یہ لکھا مطلب یہ جو مرد ہیں یہ عورتوں پر فضیلت حاصل نہیں ہے عورتوں کو رزق مہیا کرنے کے پابند ہے نگران ہے چلتے جائیں پڑھ تی جائیں اس میں سے کچھ کو کچھ پر بڑھ تر حاصل ہے جو کام آپ کر سکتی ہیں وہ میں نہیں کر سکتا کچھ کام ایسی ہیں جو میں کر سکتا ہوں مطلب سپیشلائزیشن ہے تو یہ نہیں کہا مردوں پہ ذمہ داری ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ مردوں سے کہا گیا کہ عورت کی پیٹائی کرو جبکہ یہاں پہ مردوں کو حکم دیا گیا کہ عورت کی نگرانی کرو اسے ہر چیز پروائیڈ کرو پروائیڈ سمجھ جائیں چلیں میں آپ کو روگ لوں گی آپ سمجھ دیں لیں تو بیٹھیں آپ سمجھ جائیے کیم گو اور تمہارے پاس جو بھی مال ہے اس میں سے خرچ کرو اور تم میں سے جو پاکیزہ ہیں پریزگار ہیں اور مطلب کہ اپنی حفاظت کرنے والی بھی ہیں تو ان کا محافظ بھی خدا ہے اگر مرد کہیں پہ ناکام ہو جائیں عورت کی حفاظت میں تو پھر خدا ان کا محافظ ہے یہاں رکھا ہی نہیں لکھا ہوا کہ عورت ممارا جائے کوئی ایک چیز یہاں میں بولنا جاؤں گا یہ نیچے جو translation ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے تو نیچے تو لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں موہ پہ آپ کے موہ پہ نہیں مارنا ہے نشان نہیں پڑھنے چاہیے اور خون نہیں نکل 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 یہ کس چیز کی بات نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مارنے کا نہیں لکھا ہے تو تفسیر میں کس چیز چیز کی بات ہو جی میں بتا سمجھانے کی اپنے مزاج میں تبدیلی لانا ہجرت کرنا خیال جس طرح انسان موو آؤٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے اسی طرح اپنے مزاج میں تبدیلی کرو فرض کرو اگر تم نے کوئی اس میں سے مسٹیک نوٹس کی ہے تو اپنا رویہ اس کے ساتھ فرینکنیس جس طرح ہوتی ہے اس طرح نہیں آپ تھوڑا سیریس ہو پھر وزری بو ہننا کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مصواق سے مارو یا اس سے مارو اردو میں تم بھی پڑھتی رہی ہوگی ضرب الامثال مثال کی مار دینا کوئی اچھی عورت ہے تو اسے اس کی مثال دو دیکھ تو اللہ تعالی تمہارے لئے کوئی اچھا راستہ دکھائے گا اسے بھی خدا صاحب سے ورا کبیر ہے بلند رتبے والا ہے وہ تمہیں اتنا نیچا نہیں ہونے دے گا کہ تمہیں ایک عورت پہ ہاتھ بس ایکسیلنٹ خود ہی اپنے عوض میں ایکسیلنٹ سوچ کے گاہ گئے پورا ترجمہ پوری تفسیر سے بتایا انہوں نے کوئی تفسیر سے بتایا انہوں نے اپنی طرف سے ایک سیکنڈ مجھے بول لیے آپ بول لیے اپنی طرف سے کر کے بتا دیا ہے تفسیر میں ان چیزوں کا لکھاوا ہے لفظ بتایا اپنی طرف سے نہیں سنتو لی ایک سیکنڈ تین پروسس ہیں پہلے آپ نے اسے بات کرنی بند کر دینی ہے نہیں پہلے آپ نے اس کو سمجھانا ہے وہ نہیں سمجھتی پھر آپ نے اسے بسر الگ کرنا ہے ٹھیک ہے نا آپ کی بیوی چیٹ کر رہی ہے وہ نہیں سن رہی آپ اسے بسر الگ کر لیں پھر بھی نہیں اسے درتی ہے پھر آپ اسے کھٹائی کر سکتی یہ لکھا ہے آپ نے سنس کی بات ہے جو بھی غلطی کرے اسے تو آپ بھی سمجھائیں گی میں بھی سمجھاؤں گا ماریں گے تو پھر بھی نہیں غلطی کونسی غلطی سمجھانے کا بھی لکھا ہے اور آخر میں لکھا ہے پہلا چیز سمجھانا ہے آخری چیز مارنا ہے آپ طلاق کیوں نہیں دے دیتے ایسی کمینی عورت کو اور آپ یہ جو بار بار جو اچھی عورتیں ہیں کیا مقصر ہے آپ کی نظر مقصر مقصر جو ایک مرد نے سیٹ کی ہے جو ایک بنائے اس پر اتر نا پڑے گا ہم اچھی عورتیں بنیں گے آپ بھی اچھی ہیں آپ سے کس نے کہا آپ بری ہیں یا گنا سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتی ہیں نا قرآن میں لکھا عورت سب سے بڑا فتنہ ہے عورت سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ عورت فتنہ ہے ایسا کہیں بھی نہیں لکھا جی عورت کو فتنہ بولا گیا ہے فتنہ نہیں نہیں مطلب تمہارے لئے تمہاری مال دولت تمہاری اولاد آزمائش ہیں فتنہ کا مطلب یہ بھی نہیں کہ برا آزمائش مطلب میرے پاس دولت ہے ایک طرح غریب آدمی آیا مانگنے کے لئے یہ تو پرابلم نہیں ہے ایک ورڈ کیونے دس معنی نکلتے اللہ میاد لے کنفیوز تھے کہ انہوں نے ایک سہی معنی نہیں لکھا شائری کٹ کوئی چیز ہے یہ نہیں چیز کی دس شاخیں نکلتی ہیں مگر اس کی دس شاخیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کون سی کوشش آپ فتنے کو برائی سمجھو یا آزمائی سمجھو یہ تو ہماری زبان خدا نے فتنہ کہہ دیا خدا کیا بتایا کرے گا نہیں خدا میں کوئی نیگیٹیویٹی نہیں ہمیشہ پوزیٹیو ہے خدا شروع شروع میں بڑے پوزیٹیو تھے قرآن میں مکہ آئیت تھیں مدنی آئیت تھیں اس میں آ کر بہت اگریسیب ہو گئے شروع شروع میں قرآن میں بہت اچھ اچھی بات پھر اس کے بعد جا کے یہ بھی کٹ دو اس کو بھی مار دو لوٹ سیکس رکھ لو ایک مسٹیک تو ابھی تک آپ نے مجھے کنونس نہیں کیا ہے کیونکہ آپ اس کی تفسیر کھول کے پڑھیں یہ جو آیت میں نے دکھائی اس کی تفسیر کھول دیا آپ کہہ رہے ہیں مازنہ نہیں دکھائیں تو آپ تفسیر کھول کے پڑھ دکھائیں یہ تفسیروں سے تو مجھے نفرت ہوئی ہے ان مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے ان کی تفسیروں سے نفرت ہوئی ہے لوگوں کو ہر کسی نے اپنی تفسیر لکھ دیا کوئی ایک یونیورسل ہونی چاہیے نا اگر یہ مالیج لکھ لے تو بہت اچھی بات ہوگی مجھے ہی کرنا پڑھے گا یہ کام بھی ایک عورت کے سر پہ ڈال دوں ایسے ہمارے آپ جیسے کافی ہوتے نا عورت کا اتنا رتبہ تو ہے بلند ہے کہ ہم اسے اپنے قرآن تفسیر لکھنے کا کہہ رہے ہیں تو آپ کہنے پر آپ آپ کے اوپر فتوے دیں دیں یہ دو مصلہ یہ نا فتوہ اسے ڈھار لگا دیں تو آپ کوئی نہیں آپ تو رہنی دیں دیکھیں 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 بلیس فہمی جھوٹا نہیں ہوتا اگر میں یہاں بیٹھتے آپ کو گالی دھوں تو یہ بھی بلیس فہمی ہے یہ بھی ایک بری بات ہے جب میں آپ پاکستان میں جھوٹے بلیس فہمی کیس جھوٹے مسال سب سے بڑی مسال اس نے کوئی بلاسفرمی نہیں کی تھی اور اس کو پرسنل دسمانی میں جھوٹے آراب لگا کے سکلن جنگ کر گئی تو رہتے آپ تو بولی میں بلاسفرمی نہیں کی اس نے اور مالی یہ مولانا کیا بولی اگر آپ کے ساتھ دھم بستری کرنے سمان کر اس کو مار بھی سکتے ہوں یہ کافی پرانی بات ہے اور اس پر آج کیس آیا ہے ایک مسلم نے اس لئے مار دی کیونکہ اس میں سیکس کر نمی نمی یہ تو اس انڈیان پہ تو اس سنٹینس نہیں ہوئی اس پہ تو ایف آئی آر ہونی چاہیے تھے اس تو آپ کے مولانا صاحب کہتے کہ اس بلاب میں آلاؤڈ ہے مولانا صاحب کہتے ہم نہیں کہہ رہے مولانا صاحب نہیں کہتے دیکھیں ہم مولانا کو مانتے ہم تفسیر کو مانتے ہم مسلمان ہے صرف قرآن کو مانتے ہیں مولانا سے چل رہا ہے نا وہی تو بات آگئی نا ایران مولانا مولانا سے نہیں چل رہا دیکھیں ہمارے ملک میں رہنم بھگوان دار سب سے بڑی آپ کی ایکزیمپل یہ ہے کہ جب ڈومیسٹک وائلنس کا بل پاس کروایا چاہ رہا تھا تو مولانا نے کہا اس میں مارنے والی بات باقی سب ٹھیک ہے فیزیکل ہوتا ہے اموشنل بھی ہوتا ہے وربل بھی ہوتا ہے پاس نہیں ہو ابھی تک اس وئے سے پاس نہیں ہو کیونکہ شریعہ کے خلاف آپ جان سکتے ہیں آپ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں آپ اس کو دیائن کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا دماغ آپ کا دماغ گرسپ نہیں کر رہا کہ کس طرح سے خدا کہ سکتا ہے کہ اپنی عورت کو مارو اور مجھے سمجھ میں آتی ہم دیائی چاہ رہا ہوتا ہے جو آپ سمجھ دی ہے اب آپ چاہو تو اسے سمجھو کہ خدا کہ رہا ہے عورتوں کو مارو اگر آپ خوبصورت ہو کہ سوچیں تو عورتوں کو نہیں ماننا چاہئے تو خدا کبھی نہیں کہے گا کہ عورتوں کو مارو خدا تو کسی کو نہیں مارتا خدا تو کافروں کو ماننے کی بات کرتے آپ تو رہنی تھے کافروں کو انسان ماننے خدا نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم کافروں کو مارو نہیں خدا ہمارا خدا یہ سب سے بڑا کافر مطلب ہمارا خدا تو یہ بھی کہتا یہاں تک کہتا کہ اگر کسی نے ایک شخص کو مار دیا ایک انسان کا خون ساری انسانیت کا خون ہمارا خدا تو یہ کہتا ایک برائی یہ مر کو یاد ہوگا کہ آدم کی دو اولادی تھی اور دو چار تھی اس میں سے دو لڑگیا تھے اور دو لڑگے تھے ایک لڑگی بچورت اور ایک خوبصورت تھی دونوں کے اپس بھی سادھی کرائی جس بچورت بچے ایک دوسرے کو بھائیوں کو مار رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تو مزاق والی بات ہے سکنیدر ایک سکنید 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 کہ تم question کروگے answer کروگا سمجھ آئے گی تمہارے یہ بات بھی بتا مزا میں آجاؤ گے دیکھو غلط بات ہے تمہارے یہ بات جو کہ ہاں آدم بیٹھا ہے ایک سکنید آمیوٹ کر رہی ہوں سکتا ایک سکنید دیکھو آپ بات کو گھم آ رہے ہو آپ نے کہا کہ دماغ بنا کے بیٹھی نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر آپ نے شاعر سے کمپیر کیا جس نے قائنات جیمز ویب کی دیکھی ہے جیمز ویب نے جو تصویریں کیچی ہیں مجھ ایک بات بتائیں میں آپ اپنے دماغ سے خود ایک آج کے تاریخ بنکے مجھے بتانا جیمز ویب کی جو تصویریں آئیں ہیں کس کس نے دیکھی ہیں کسی کو پر ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا یونیورس ابھی ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے لائٹ کی سپیٹ سے ایکسپینڈ ہو رہا ہے یہ چیز آپ دیکھتے ہو تو آپ کے دماغ میں سوال نہیں ہوتے ہیں یہ آپ دیکھئے یہ نہیں یہ نہیں ہے یہ تو تنس 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 یہ دیکھ رہا ہے یہ چمک دیکھ رہا ہے یہ نہیں یہ یہ خرزال خویزار خویزار یہ خویزار ہے جو اوپر چمک رہا ہے یہ خویزار ہے خویزار جانتے ہو کیسے بانتے ہیں یہ خویزار بانتے ہیں جب بلیک ہول وہ جو آس پاس کے پارٹیکل لگلتا ہے جب وہ چھوڑتا ہے چھوڑتا ہے خویزار اورنج اورنج مارک آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ گیلکسی ہیں چھوٹی چھوٹی سکی جیسے ہماری یہ 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 سب گیلکسی کے گیلکسی میں ایک بات بولو سکی 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 فاروخ جی آپ مجھ کو ایک بات بتائیے کہ جس نے بنایا جس نے یہ گیلکسی میں کتنی ملین میں گیلکسی ہیں اس کے اندر بلین میں پلانیٹ ہیں ٹھیک ہے وہ بندہ آیا جو اللہ تھا وہ کلیئر کٹ ایک چیز ہی بتا سکا کی ہاں لوگ مار رہے ہیں اس کے اوپر لوگ سمجھ میں آرہا ہے وہ یہ بھی رکھ دیتا ہے کہ عورت کی بٹائی ہے وہ یہ بھی کہتا جوس کو بھی مار دو ان کو بھی مار دو ان کو کنوریٹ کروات دو اس کے نام پر کتنے قطل و غارت ہوئی ہے چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ مسلم اٹھال چاہے وہ جوس سب لوگوں نے اپنے خدا کے نام پر کتنی گردنیں اتاری ہیں یہ مجھ آپ بتائے نا یہ آپ کا خدا مانگتا ہے خون چاہے وہ ہی تو خون چاہیے یا انسان کا خون چاہیے یا جانور کا خون چاہیے خون چاہیے کیوں یہ پہلے جو ریلیجنز ہوتی تھی اس پہ ہیومنز کو سیکریفائز کیا جاتا آپ کو ختم کیا چیز کو لوگ نے ختم کیا اب میں ایک بات بولو میلی یہ ساری بات سنو یار یہ ساری بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے گیلیکس کے بارے میں وہاں تک کیسے جانا ہے کیا ہے کیا نہیں لیکن اس تکنیلوجی نہیں تھی وہ کیلئے بہت سارے مولانا جو ہے نا جاہل یہ بات سمجھ نہیں پاتے بات قرآن ایک عظیم کتاب ہے اور اس کے اندر سارے فارمولے دیئے بے شک دیکھیں بہو بلی آپ آپ نے یہ بات کر گئے نا یقین میں نے پتہ کون سی بات کو پرموٹ کی ہے کہ تم دھونڈو تمہیں سب کچھ ملے گا یہ گیلیکسیاں یہ میلینز اور گیلیکسی سب کچھ ملے گئے آپ نے وہ ہی بات کر دی نا اب مالیج کو نہیں سمجھ یہ بات اللہ ہی آنے پیدا ہم کو کیا ہے ہماری لائف کا مقصد یہ ہے ہماری لائف کا مقصد یہ ہے چیز ڈھونے اور اللہ ہی خدمت میں لگے اللہ کرتے رہے اللہ کرتے رہے خود ہی سوچ جس نے یہ بنا دیا ہماری موقعات یعنی اس مائکرو سور کے اندر کترے سے اس کو یہ پرواہ ہے کہ محلی کیا کر رہی ہے اس نے اپنے بال مالی اس چیز کو شورٹ کرتے ہیں میں بڑا سیمپل آتے شورٹ کرتے تھوڑے شورٹ اس طرح ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی ایسی نا آپ آپ کا فوکس کدھر جا رہے ہے یہ نہیں تو کیا ہے آپ کا فوکس کیا ہے کچھ نہیں ہے اگر ہے کوئی کرییٹر مجھے نہیں پتا کہ شاید کوئی اور کرییٹر ہے اگر آپ کا علم یہ نہیں ہے نہ ہی جیز ہے نہ ہی کوئی اور ہے وہ جو بھی ہے اس کو ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے سنیں اگر کوئی خدا ہوتا سوپر نیچرل چیز ہوتی تو جب چھوٹی بچی کا ریب ہو رہا ہوتا ہے نا تو یہ کون سا خدا ہے جو بڑے مزے سے بیٹھ دیکھ رہا ہوتا ہے ہاں پات سال کی بچی کا ریب ہو رہا ہے میں کچھ رہتے ہیں گوڈ وہ ہے یا پاکستان میں جو کہتے ہیں مالی کیا ہے اصل ہے کون کرییٹر تمہارے ذہن میں اصل فوکس کہاں آتا ہے کس نے بنے کہیں آتا ہے ان میں سے کوئی کرییٹر نہیں ہے ان میں سے تھے سیانے لوگ آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں آج کل کے زمانے میں کتنے سمارٹ سمارٹ لوگ ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے دماغ میں سوال آتے ہیں تو چودہ سو سال پہلے دو ہزار سال پہلے لوگوں کے دماغ میں سوال آتے تھے جب دماغ میں سوال آتا ہے نا انسان کے تو اس کی طرف جستجو کرتا ہے کہ اس کا آنسر مجھے دوننا ہے جب آنسر وہ دوننے نکلے گا تو اس کو سلوشن ملے گا ہی ملے گا اس طرح سے چیزیں میں لکھا بلکل لائف کو گزار نہیں لگ وہ اچھی ہو سکتی آپ کے لئے ہیلدی ہو سکتی ہیں وہ اس وقت نے ریڈیٹ کی مگر کسی نے بھی یہ اتنی ڈیپتھ میں جا کر جس سرح کے آج ہم کو پتا ہے جس تکنولوجی آج ہمارے پاس اس تکنولوجی کسی ٹائم پہ نہیں کسی پتا ہی آپ لوگ چودہ سو سال بیٹھے ہیں پیچھے ابھی اے 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 روڈس آئیں کے ابھی آپ لوگ میریج کو بیٹھ کے رو رو رہے ہو کیا پہ سیکشوال پٹنر رو بات آگئے ہیں آپ ان کو پروگرام کر سکتے ہو سیکشوالی کہ آپ کیا پورا پورا بندہ آپ پیزل سیکھو 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 یہ بات سو میں یہ چیز دیکھ رہی تھی ہے میں ایک شکیز شکیز اور میری یہ بات چیز رہی تھی میری فرینڈ سے چیز پہ کہ فیوچر کہاں جا رہا ہے وہ میٹرکس موی دیکھ نا تم لوگ آپ پیزر موی اور آپ جا رہے ہیں سیکشوال پارٹنرز آپ کے کلر کونسا چاہیے وہ بھی آپ کی مرضی کم بات کرے زیادہ بات کرے وہ بھی آپ کی مرضی رات کو آپ کو پلیز کرے گی صبح اس کو پروگرام کر دو گی میرے کو کفی بنا دی میرے نشتہ بنا کے لان پھر سپائی کرنی ہے اور روپٹس سکتے تھوڑی ہیں جہاں جہاں پھکار کرنے پھکار نکال دی ہاں پر تو آگے جا کر ہم لوگ رو بات ہوں گے آج کل زمانے میں ہم دیکھو کتنا ڈیجٹل بات کرتے ہم لوگ کی human to human interaction جو ہے وہ میں کہتی ہوں کئی پچاس پرسنٹ جو گر گئی ہے کمپیر ٹو اگر سو مینی تنگ آوٹ ساید فون تو ہم لوگ کے پاس بہت یعنی تھا میرے پاس یہ تنا نہیں use کرتے تھے گھنٹوں فون پہ بھی نہیں لگے رہتے تھے آج کھل کھو 20 year old آپ دیکھ لوگ سارا دن بیٹھے ہیں کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہیں وہ اب ٹک جنگ ہمارے پاس میٹا یونیورس آگیا میٹا ورس ورس پہنے میں اور دیپک جی میٹا یونیورس بیٹھے ہیں کھو بیٹھے ہیں گے لگن بھی آجائے گا آجائے کسی جیز نی ہے ہی بیٹھے ہیں ایکسپیرینس ایم ایکسپیرینس میٹا یونیورس بھائی بھائی بندی نے کمپلین کیا تا اس کو میٹا یونیورس میں لگو نے ریپ کر دیا یہ عجب ہوگا کبھی یہ نا ایک دو وے 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 گوئی آپ کو پتہ نہیں اچھا تو یہ تو میں نے بتا دیا اب آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی اگر رو بوٹس کے ساتھ لوگ رہنا شروع ہو جائیں گے بچے جائیں گے تو کیپ بیبیز اور ان کو انسینٹیفائز کریں گے کہ اگر آپ جائے سرگیٹس مدر ہیں رائی اور آپ پھر ہوگا یہ کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بنیں گے لاب لاب بچے میں بنیں گے اور وہاں پر ملز ہوں گی یہ چیز اس میں نکھائی ہے میٹرکس جب پیانو ریوز رکھتے ہیں اور پیانو رکھتے ہیں اور پیانو رکھتے ہیں اور پیانو رکھتے ہیں کیونکہ ہم دوارا سیلیوز بن جائیں دیکھیں ہم نے فیوچرسٹک موویی نہیں ایک اور رکھتے ہیں کہ وہ کام کریں ایک اور ہے مووی ترمیٹر ہم کئی ای آئی کی گولام نوپند ہے یہ بھی دیکھ رہا پڑے ہیں وہ رکھتے ہیں وہ ہیں جو رکھتے ہیں 3-4 سال پہلے بات وہ دوبائی نے رو بات منایا اسکو سیٹیزنشپ بھی دی انہوں نے تو رو بات کنونشن ہوتی ہیں نا انہیں تو دی برین دیفرن رو بات تگیدھ صرف سر تی تو تاکنگ وہ لوگ باتے باتے کارے تے کارے کام کرتے سٹارٹڈ تاکنگ تو ایچ ادھر ان دی اون لینگویج انہوں نے اپنی زبان مین کمپیوٹر نے رو بات کنی شروع کر دی جس سمجھ بہنی آ رہی کی بات کر رہے دی ایس 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 دی لگو ایس 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 اپنی لینگویج دکھا ہے وہ اسری بنا ہو جی بھی ایس در رہت ہے اور آپ رہے نا اور آپ رہے نا کی سٹار ٹریک مجھے نہیں پتا کس کس نے دیکھی رہی جو پرانی سٹار ٹریک سب سے پہلے سٹار ٹریک مجھے یاد میری ممی مجھ کو جوتیں مہار کی بیٹھا کے دکھاتی نہیں ہو مجھے نہیں اچھی لگتی بھی i never was into star trek right not at that مہلی آپ ماننے کو تیار نہیں ہو مجھے تیر 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 idents ٹی وی سیریل ہے ٹی وی سیریل ہے ہاں ٹی وی سیریل ہی ہوتا تھا ٹی وی سیریل ہی تو اس میں کیا کرتے تھے وہ ٹیپ کرتے تھے اور فون پر بات کرنا شروع جاتے تھے کان میں ان کے بات کرنا شروع جاتے تھے تو اس میں جتنی تکنولوجی دکھائیے ٹی وی سکس میں امیجن کرو وہ آج ہمارے پاس ہے تو یا تو کسی کو پتا تھا کہ یہ چیز ہوگی یا کسی نے امیجن کیا ایک فکشن بنائی and people work towards it and they achieve the goal. یہ ہو سکتا ہے مگر جتنی بھی movies آپ دیکھ رہے ہو they do become true ان میں سے کبھی ساری چیز ہیں آپ کے سامنے آرہی ہیں and you see them and you're like man یہ تو اس مووی میں دکھایا تھا یہ تو واقعی میں صحیح ہوگیا so who knows انپوریسی تھیوریز بڑی ہیں لوگوں کے پاس کے لوگوں کے پاس بہت ساری جو technology ابھی ہمیں دکھائی جا رہی ہے our governments and people have way more technology available to them than what we are shown ابھی ہمیں جو دکھا رہے ہیں اس سے زیادہ وہ چھپا کے بیٹھے میں ہم کو دے نہیں دیں اور اس کی وجہ سے آپ دیکھو گے کہ ہر سال نیا فون آئے گا ٹھیک ہے نا اس فون میں کیا کر رہا ہے آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے آپ کا چارجر کا وہ کر دیا انہوں نے ہیڈ فونز کا وہ نکال دیا اس کے لیے الگ خرید دیں آپ چھوڑے سے بعد یہ چارجر کا بھی وہ کر لیں گے تاکہ چارجر بھی الگ خرید دو آپ ہر سال ایک کوئی چینج کر دیں گے میری گاڑی خراب ایکسیڈنٹ ہوا تھا 2014 کی تھی میری میں نے وہی موڈل 2015 کا خریدہ میں نے کہا اس میں ڈیفرنس کیا ہے اور وہ پیچھے ایک بٹن ایڈ کر دیا تھا جہاں پر یوں اب بٹن کرو تو وہ دروازہ ڈککی بن جو جاتی ہے اور ایک اندر کوئی سنڈھوک کا بٹن بن جا دیا تھا اڑنے والی گاڑی بن گئی اب وہ بند رہے ہیں ڈرون اڑنے والی ڈرون اس کو اڑنے والی گاڑی بن سمجھ لیں اچھا دیکھو نا مالیج ایتر دیکھو نا ایک میں ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پھر ایک دفعہ دیکھ اس چیز کو زد مت سمجھنا کہ شاید میں زد کر رہا ہوں دیکھو میں اس چیز کا قائل ہوں کو یا سمجھ جاؤ یا سمجھا دو آپ کی باتیں ایتھینٹیک ہیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں اب مجھے ایک کچھ عرصہ پہلے آپ کہتی تھے کہ نا کہتی ہیں کہ آپ کر رہے ہیں ان معاملات پر ہیومن پہ لیڈیز پہ خاص طور پر آپ بات اٹھاتی ہوتی ہیں اکثر نا کیا ملتا ہے کوئی خوشی ہوتی ہے انٹرنل ذہنی طور پر کوئی آپ کو ہوتا ہے کہ مجھے کوئی یہ قریبی اگر ہمسائے یا کوئی آکے کہتا ہے کہ ویڈل انمالی تم نے اس کے بارے میں بات کی اس کا پرابلم حل ہوا اس کو شیکیورٹی انسیکیورٹی اس کو شیکیورٹی ملی تمہارے اس عمل سے دیکھو خوشی ہوتی ہے ایک لیول بنتا ہے مینڈ میں ہاں ہاں خوشی ہوتی ہے کیوں ہی ہوتی ہے مجھے خوشی اس چیز نہیں ہوتی ہے صرف کہ دیکھو میرے کہنے سے یہ ہو گیا مجھے خوشی اس وقت سے ہوتی ہے کہ اس بندینے بندینے اپنی لائف جو ہے صدار نہیں کوشش کر لیے ایک سٹیپ لیا ہے ٹوارڈ زیر ہاپینیس میں آپ کو ایک ایک اگزمپل دیتی ہوں میرے سامنے جو عورت رہتی ہیں ان کی شادی ہوئی تھی کوئی دس سال سے ساتھ ہوں گے بچے بھی ہیں تو وہ ایک دن آکے مجھ سے کہتی ہے کہتی ہے کہ تم سے بات کرنی تھی میں نے کہا کیا ہوا کہ لگے تم سنگل مادر ہو میں نے تم کو دیکھا ہے تم مینج کر لیتی ہو ساری چیزیں اکیلے میں نے کہا میرے پاس چوئیس ہی نہیں ہے I have to manage کہ لگے مگر تم کر لیتی ہو میں نے کہا ہاں میں کر لیتی ہو it's not that hard تو کہ لگے کہ ہاں کیونکہ ہم لوگ سپریٹ ہونے کا سوچ رہے ہیں تو میں ایک در رہی تھی حالانکہ وہ گوری عورت ہے اس کے پاس فل ٹائم جوب ہے پیسے کماتی ہے اور گھر بھی ان کا آدھا آدھا ہوگا اس کے پاس سیکیورٹی تھی مگر وہ پھر بھی ڈر رہی تھی مگر اس نے آنکہ مجھ سے پوچھا کہ تمہیں میں دیکھتی ہوں تو مجھے وہ ہمت ہوتی ہے میں نے کہا دیکھو اگر تمہارے گھر کا انوائرمنٹ ٹوکسک ہے اگر تم لوگ لڑ رہے ہو ہر وقت مجھے اوزن خوشی ہوئی کہ میں ایک رول موڈل تھی اس بندی کو یہ ہمت ملی میری طرف سے کہ یہ بھی تو کر رہی ہے میں بھی کر سکتی سو ایفیل پراؤڈ افیٹ کیوں نہیں ایفیل بیلی گوڈ اچھا اچھا مالی جی جو آپ سائنس کی باتیں کہاں تک پہتیں گے ایک منٹ فارو جی سائنٹیسٹوں نے بہت سارے سیویلائیزیشن میں بات ہے میں آپ کو تین باتاتا ہوں ہم پہلے جائیں گے فرس سیویلائیزیشن میں جس میں ہم دھرتی کی انوائرمنٹ کو کنٹرول کریں گے ہم سیکنڈ سیویلائیزیشن سورج کی اس سے ہم لیں گے وہ اینرزی اوڑ جا بھاری ماترہ میں سیویلائیزیشن میں ہم سائد لائٹ کی سپیڈ سے سیویلائیزیشن میں ہمیں بات ہے تو ابھی ہم فرسٹ بھی نہیں گئے فرسٹ بھی بننے میں سو دو سو سال لگیں گے سیویلائیزیشن کی لائٹ پہ بندہ جب کر رہا ہو نا that's when they were going to actually find out exactly یہ کیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے top discover ہوں گی کہ کتنے aliens ہیں اس میں بھی خطرہ ہے مالی اس میں بھی خطرہ ہے لائٹ کی سویلائیزیشن میں بتا رہے گی سامے اگدم तुक दा جائے گا اور हो साके की हबा भी ایک دम रुद्या ऑप दिख लुद्या نہیں نہیں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک میٹ دو صرف ایک میٹ بڑی کلیر بات بتاؤں گا بہت کلیر بات دیکھیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیئے ہیں آپ بلیف کرنے کریں میں بلیف کرتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے دماغ دیئےm آپ اس میں سوچیں آپ اس پہ ذین بنائیں آپ جو یہاں سے دو سو نوری سال بھی دور گلیکسی ہے نا آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اتنی دور ہے ادھر یہ ہے ادھر یہ ہے آپ کا مائنڈ آپ کو ہر جگہ لے کے جاتے ہیں آپ وہاں پر اگر تھوڑا سا فوکس کریں آپ وہاں پہ اپنے آپ کو پائیں گے بھی لیکن یہ کیا ہے آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے ایسی کوئی مشین نہیں ہے جو ہمارے دماغ کا مقابلہ کر سکے یہ رب کے کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے جو اس طرح کا اب میرا تو بلیو ہے میں اس چیز پہ قائم ہوں لیکن آپ کا اس پہ بلیو نہیں ہے نو نو ڈاؤٹ لیکن اصل کیا اصل یہ ہے کہ آپ ہر چیز کر سکتے ہیں دو سو سال بعد نہیں آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں اپنے ذہن کو تھوڑا سا کریں آپ پہنچ سکتی ہیں اس جگہ پہ کیوں نہیں پہنچ سکتی ہیں آپ کے یہ آرگیمنٹ ہر چیز کر سکتے ہیں تو بھئیہ چودہ سو سال پہلے گھڑیوں کیوں نہیں اجراد ہوگی چودہ سو سال پہلے مالی جی مالی جی فردول سوال ہے چودہ سوال پہلے کیوں نہیں آپ نے جو پوائنٹ رکھے آپ کے پوائنٹ بھلکل ہی بے گاہ اسی ویسے آپ کا بلیو ہے وہ آپ کا بلیو ہے that's fine اسی ویسے آپ مجھ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہم یہاں کو سب کچھ نہیں پتا ان کو پتا ہی نہیں تھا یہ چیزیں ہوں گی ان دے فیوچر ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ آگے جل کے ڈی این اے ہوگا تو چار عورت چار مردوں سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ بچہ کیسے پتا کرے گا کس کا ہوگا اللہم یہاں کو پتا ہی نہیں تھا کہ آگے جل کے ڈی این اے وہ کر لیں گے تو اللہم یہاں نے اگر یہ نہیں کرنا تھا پہلے بات آپ کی اللہم یہاں کہتے ہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اور میری اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم یہاں بیٹھ کے بات ہی کر رہے ہیں یعنی کہ اللہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اجازت سے یہ چیز ہو رہی ہے اگر وہ نہیں چاہتے تو میں یہاں بیٹھ میں بغواس ہی کر رہی ہے آپ کی باتوں کو چیز کانٹریڈکٹ کر رہی ہے آپ کی باتوں کو ٹھیک ہے نا آپ لے کے بیٹھنے میں کہ وہ نوری سال پہ چلے آتے تھے نوری سال کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ نوری سال ٹریبل کر کے آپ جاؤ گے تو اس پلینٹ پہ پہنچیں گے مالیج یہ بتاتے ہیں مجھے ایک بات بتائیے میں دھڑکی چپتے کی گول ہے ابھی سمجھاتے ہیں آپ نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلے گا یہ میں پوچھ رہی ہوں قرآن میں کون سے دوسرے پلینٹ کا ذکر ہوا ہے ہمارے سولر سسٹم کے اندر جو ہے باہر تو چھوڑے اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے نا کہ سنیں پڑے سنیں نہیں میں نہیں سنوں گی مجھے اس سے آگے نہیں جاننا مجھے اس سے پیچھے نہیں جاننا مجھے بتائیں کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ پلوٹو ہے سیٹرن ہے نیپٹیون ہے ایک نام بتا دیں کسی پلینٹ کا جو اس زمانے میں ان لوگوں نے ان کو پتا ہوگا کہ ہوگا پلوٹو پلینٹ نہیں رہا کہاں لکھا ہے یہ بتا دے ریفرنس دے دے مجھ کو پلوٹو پلینٹ نہیں رہا وہ پلینٹ پلینٹ بن گیا ہے ایک تو پتا ہوگا نا اللہ میہ کو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے ایسے سائنٹسٹ بھی ہیں جو مسلمان ہوں ہیں یہ سب کچھ ڈھونڈتے میرا سوال دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں پتا نہیں انگلش میں بولو اردو میں بولو ہندی میں بولو میرا سوال ہے ہی نہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے دوسرے پلینٹ کا ریفرنس جا اللہ میہم کو یہ بتا رہا ہو کہ دنیا کے علاوہ اس دنیا میں جہاں اور بھی ہیں یہ کہاں لکھا ہے مجھے بتائیے اور کون سے ہیں وہ جہاں یہ بھی بتائیے ہم کو اس دنیا میں جہاں اور بھی ہیں یہ تو آ کے بعد میں شاعروں نے لکھی بات یہ تو اللہ میہم نے بھی نہیں لکھی مجھے ریفرنس کے ساتھ بتائیں اور وہ کیا کے علاقے تھے وہ پلینٹ پلیز اچھا ریفرنس کے ساتھ سننا پڑے گا پھر درمیان میں کٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر بتا دیں تو یہ پروپر بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں بتائیں نا دیکھیں بتانے کو تو ابھی آپ نے میری آیت سے بھی رکھی تھی آپ نے اس کو بھی رد کر دی نہیں رد نہیں آپ کو لفظ بلب سمجھائی تھی اب یہ بھی آپ کو سمجھاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو ہر سمجھا رہی تھی ٹھیک ہے آپ پہلے یہ بتائیں ہمیں محقہ دینا یہ کیا بات ہویا وہ ہماری بات کٹ کر دی آپ کو سمجھ آئے گی سمجھائیں ذرا کہ جہاں اور بھی ہیں کہاں لکھا آہ جہاں اور بھی ہیں آپ پلوٹو سے آگے کی بات دیکھیں سب سے پہلے ایٹم آیا جہاں اور تو میں نے بتایا مجھے بتائیں جہاں پہ لکھا ہے کہ ایک اور پلینٹ ہے اس کا نام یہ ہے یہ ہمارے سولر سسٹم ہے کتنے پلینٹ ہیں یہ بتائیں وہ ایک سی چیز نہیں اس دنیا میں جہاں اور بھی ہیں یہ تو شائر کرتا ہے نور پلوٹو دیکھ مالی یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جب آپ کے سائنٹس عرش تک پہنچ جائے نا تب آپ خدا کے لیول تک پہنچ جائے اب ہماری بات کلیر نہیں ہونے دیتی آپ ہماری بات شروع ہونے میں کٹ کر دیتی ہیں کونسا عرش کی بات کر رہے ہیں کونسے والے عرش کی بات سنیں گی تو سمجھ دائیں گے سنائیں آہم سمجھ کریں عرش کی بات کی انہوں نے کونسا عرش ہے بتائیں ہوا اللہذی خلق علاکم ما فی الارضی جمعیہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے اس سارے چیزوں کو پیدا کیا سم مستوائل السماء تو پھر اس نے آسمانوں کا رخ کیا فسوہ انسوہ سماوات پھر اسے ساتھ آسمانوں میں تقسیم کیا سیکنڈ بھائی مجھے بتائیں عرش کیا ہے عمت کا علا الارش یار آپ لوگی کو چپنی ہوتے ہو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے عرش کا مطلب آسمان پھر آپ کہتے ہیں سات آسمان بھی ہیں مجھے یہ بتائیں گے آسمان ہے کہاں دیکھا ہے کبھی آپ نے آسمان جس آسمان کے آپ بات کر رہی ہیں نا اسے تو آپ کے سائنسدانوں نے بھی نہیں دیکھا ہوا لیکن میرے خدا نے اس آسمان کے بھی سات آسمان کتنی لیئرز ہیں آسمان بھائی میرے بھائی بتا دو یار خالی سائنٹیسٹو نے کہا ہے سائنٹیسٹو نے کہا ہے سائنٹیسٹو نے کہا ہے کہ ہم سیونس سیویلائزیسن بن جائیں گے تو انسان خود خدا ہو جائے گا خود یونیورس کو کنٹرل کرے گا سیونس سیویلائزیسن میں سب رینڈی دیکھ بھائی آپ لوگی کس سائنٹیسٹ نے بتا دیا نام بتاؤ گے کہیں سے یہ جملہ آپ نے پڑھ لیا اور آپ وہ کر کے سنا آگے پھر یہ کہکہ بھی لگا دیتنے نگنر دیکھ پروپ پر تھو سیونس 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 گریڈ میں پڑھا جاتا ہے جس کو آپ ارش کہہ رہے ہیں جس کو آپ آسمان کہہ رہے ہیں جس کو چودہ سو سال پہلے لوگ اوپر دیکھتے تھا پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے اوپر تو بول دیا گیا تھا یہ آسمان ہے وہ آسمان ہے ہی نہیں وہ امٹی سپیس ہے آپ کی ایکچلی یہ آسمان ہے ہی نہیں تو ساتھوہ آسمان کون سا ہے کہاں ہے یہ جیمز ویب جیمز ویب وہ کانوات کی اند تک پہل گئی اس کو نہیں ملا ساتھوہ آسمان اس کو نہیں ملا وہ ابھی دک نہیں ڈورتکی ہے یعنی یہ جو ویگ باتیں کر رہے ہیں مجھے آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ کون سی آیت میں لکھا ہے کہ یہ پلینٹ ہمارے ارث کے علاوہ بھی اور پلینٹس ہیں آپ ابھی تک مجھے چنو ہم تو تمہیں کائنات بتانا چاہتے ہیں آپ کیوں ستاروں پر کھونا چاہ رہی ہیں آسمان یہ جواب ہے آپ کا مطلب نہیں نہیں یہ جواب سے پورا جواب دے جو ہے زمین کے علاوہ بھی کچھ ہے ہاں سارا کچھ ہے تو یہ سمجھا نا اس کو بتا جو ہے سمجھنے نہیں چاہتے ہیں سمجھنے کیلئے تو تک بٹتی ہوں یہاں پر سمجھنے کیلئے سمجھنے کیلئے تو بیٹت ہوں یہاں پر سمجھنے کیلئے سمجھنے کیلئے آیت سمیت آیت سمیت آیت اور اس کا ترجمہ سمیت آپ کو سمجھاتا ہے ہونسی آیت ہے میں بھی یہاں گوگل کر رہی ہوں بتائیں کونسی آیت ہے جو آپ کر رہے ہیں آیت نمبر بتائیں ستارے نہیں جو زمین کے علاوہ کچھ ہے وہ بتا زمین کے علاوہ سارا کچھ ہی تو ہے تو آیت بتا نا وہ جو ہے سارا کچھ کیا ہے سارے کچھ میں کیا آتا ہے پلینٹ ہے آیت بتائیں آیت بتائیں آیت بتائیں آیت تو نہیں بتا سکتا ہے سورہ بکر ہے دوسری سورت ہے اس کا دوسرا رکوع ہے دوسرا نمبر ہے آیت بتائیں آیت بتائیں آیت بتائیں آیت بکر ہے آپ بولیں گی نا وہ آپ کو سارا کچھ نکال دکھا کیا آپ بولنے گی ہیں فالا کل یا یون ناسو بدور آم verse 2 کوئی verse 2 نہیں ہے ایک second let me see this one یہ والا this is the book of Allah there is no doubt in it it is guidance of the pious for those who believe perception یہ والا اس سے بھی آگے چلتی جائیں کوئی 10 یا 12 verses آگے کوئی number ہوگا نا آپ کو number نہیں پتا کیسے numbering ہوتی ہے نہیں نہیں اس سے نہیں پتا ساڑھے 6000 آ رہتے ہیں تو ہاں تو اس میں یہ بات ہے نا two of two رکو رکو کا تو آپ کو پتہ ہے نا اس کا دوسرا رکو دیکھیں دو ایک پہلا رکو ہوگا اس کے بعد دوسرا ہاں دوسرا رکو سیکنڈ رکو انگریزی ہماری کمزور ہے ذرا ورس آلی سیڈ پہ نہیں آرہے ہیں میں رکو کا پتہ لگتا ہے آپ پڑھ کے سنائے بتائیے مجھے کیا آپ پڑھ کے بتا جو ہے پڑھ دیجئے ہم گوگل گوگل کی وائس گوگل وائس کرو نا گوگل وائس گوگل پہ کیا ڈال رہے ہیں آپ مجھے بتائیں نہیں گوگل پہ ہم نہیں کچھ ڈال رہے ہیں یہ لڑکا خود گوگل ہے اس کو سارا کچھ یہ ای ٹو زیڈ قرآن مجید کا اس کو پتا ہے قرآن مجید پلس تفسیر کے ساتھ اس کو پتا ہے قرآن مجید پلس تفسیر کے ساتھ پتا ہے اس کو دیکھتے لیکن کچھ مارو کچھ تو غیان اچھا آپ سنیں آپ سنیں اللہ زی جعال علاکم العرز فراشا وہی جس نے تمہارے لئے اس دھرتی کو فرش بنایا وَسَّمَا بِنَا اور اس نے آسمان کو چھت بنایا وَانْزَلَ مِنَا سَمَائِ مَا اور اسی آسمان سے تمہارے لئے میں برسایا وَأَخْرَ جَبْهِ مِنَا سَمَرَاتِ رِزْقَ اللَّهُكُمْ اور پھر اسی پانی سے تمہارے لئے میوے پیدا کیے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَا تو تم خدا کے لئے اس خدا سے انکاری مت ہو جاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتی تو ہو کہ یہ سارا کچھ اسی خدا نے بنایا ہے تم کہتی ہو اسے سیارے کا بتاؤ کون سا پلینٹ ہے اس کا بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا یہ بارش جو ہے آسمان سے آتی ہے یہ تو چودہ سو سال پہلے بھائی بارش آسمان سے نہیں ہوتی کہاں سے آتی بھائی 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 اوپر میں خو گئے وہ تو دیکھ کے من اندہ بھی بتا دے بھائی 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 یہی پوائٹ کی بات ہے نہیں نہیں یہی پوائٹ کی بات پوائٹ کی بات یہی ہے نا آپ پتہ ورحمہ دوب آس پانچہ آتی ہے یہ سائنس ہے دیکھیں دیکھیں اب عزا مرزا اب نیچے بیٹھو ایک سیک اند ایک سیک اند یہ اس لیے تو تالیا ہونے چاہیے چونہ سو سال پہلے ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بارش کان سے ہوتی ہے بات کیوں کہ یار میرے پیس لے رہا تھا میں سے بھی بہر چودہ سو سال پہلے کارنامہ دیکھیں ان لوگوں نے دسکار کیا کہ بارش آسوان سے ہوتی ہے پہلے ہیں اوہ پہلے آپ پاہلے آپ بارش آسوان سے ہوتی جنھا تو بہن کی Ник hemisphere یہ اور بہنdisplay ہیں نمی سے یہ پراکے کیے رہے ہیں یہ تو کوئی کوئی میں کہہ رہی روにな communities کوئی اندھا بھی پوچھو گیcoming تو انکیں یہاں بارش آسوان سے ہوتی ہے میکنین ہیں کیوں سال این بھوں گھ�ی آپ نے آریا تو سیریس بھی اس کا تو شورٹ بنیے گا صحیح کا ہی ہاں ہلا 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 ہاں میں سارے لوگوں کو ایڈ کر رہی ہوں جارویز آئے ہیں اور ہمارے پاس جلدی ہالی اپنا وہ پوائنٹ آپ لوگ کر لیں ختم پر مجھے نی کلنا ہے ان لائک مالی جی اس ترہ کر کے مہر آپ کو یہ کچھ ڈسکشن ایسی ہوتی ہے ہوسکتا ہے ہم اونیر نہ کر سکے یعنی وہ کچھ یہ اسی سلسلے میں جو سلسلہ چل رہا ہے یہ آپ کے انفرمیشن کے لیے کیا آپ کو اکیلے میں بات کرنی کسی سے کیا نہیں میں اکیلے میں بات نہیں کرتی نہیں اکیلے میں نہیں آپ کا پورا گروپ بہت شک نہیں نہیں کوئی گروپ نہیں یہ آپ کے سب لوگ ہر جگہ سے ہیں کوئی اکیلے اکیلے ہلا ادھر کوئی چکر نہیں ہم سارے وہ بڑے میچور قسم کے بندے ہیں کوئی اس طرح کے چکر نہیں ہے کہ کوئی اکیلے ہلا کوئی چکر ہے نا آپ نے کہا اکیلے کی بات سے نہیں ہوگا یہ سوی ہوتی ہے کہ جو آنیر نہیں کجھ جائے سکتی بیجا فاروقی یہ بتائیے کہاں تک پڑھائیں آپ کھالی اتنا بتا دیجئے ہم کیونکہ آپ مدرسے میں پڑھائیں کی سکول میں پڑھائیں آٹھ میں تک آٹھ میں تک پڑھائیں تو آپ کو اتنا تو پتہ ہوگا کتنی لیئر ہیں وہاں پہ آسمان میں پروپوسفیر تو جانتے ہیں کہ لویس لیئر ہے پروپوسفیر سٹیٹوسفیر میکوسفیر تھرموسفیر ایکسوسفیر اور مینگانوسفیر یہ تو ہم کو یہ ہم باہتے ہیں سال بیٹھ گیا ہم کو ابھی تک یاد ہے جو ہم چھٹی کلاس پڑھائے تھے چھٹی پر سم جانتے ہیں نا سکس گریڈ سکس کلاس یا جو بھی آپ جانتے ہیں جس آپ سے جہاں سے بھی ہوں یہ طرح بچہ بھی آپ کو پتا دے کہ تھوڑا تھوڑا پڑھا لکھ لیجئے پھر اس کے بعد وہاں پہ اپنا ریلیجن پڑھئے پھر اس کے بعد جو من کرا وہ پڑھئے ڈیوٹیوب چینلل پرائیوٹ پہ دیا ہے اس کو فالو کر لیں یہ سائنس والی ویڈیو سائنس والی ویڈیو دیکھا کریں یہ سب مت دیکھا کریں کیوران میں یہ لکھا ہے وہ ریکھا ہے یار اس میں ہزار نہیں لاکھوں آپ کی بھی یا سائٹ ہے یہاں پہ ایران قطر فلا یوئی وہاں پہ جہاں چلے جس مسلم کنٹی چلے یہ اس کا ان کا سب کا اپنا الگ چیزیں ہیں جب آپ کی چیزیں جب آپ کی چیزیں دینی یہ پرابلم ہے فاروق صاحب کے اللہم یہاں کلیر تھے نہیں اللہم یہ نے شائری کی بکت آر دی اب اس کو لوگ یہاں بیٹھ کے کوئی اپنی کچھ نکال رہا ہوتا ہے کوئی انڈے سے مرگی نکال رہا ہوتا ہے کوئی شتر مرگ بنا رہا رہا ہوتا ہے دنیا کو کوئی کچھ بنا رہا ہوتا ہے اب آپ کوئی دیکھ لو نا بی بی کی ماننے والی آیت آپ کیسے گول کر کے اس کو نکال گئے کوئی گول ہے وہ پراپر سمجھائی تھی اپنی مرضی کے دس بندے بٹھا دیں آپ کو سمجھائی نہیں نہیں میں اپنی مرضی کے بچوں بڑھانے ہی رہی نا میں تو جو میرا دماغ کہہ رہا ہے جس میں لکھا ہے وہاں پر کہ strike them مارو موسیقی یہی چیز جو ہے دوسری آیتوں میں یوز ہوئی ہے جہاں پر کافروں کی گردوں پر ضرب لگانے کے لیے کوئی ہے یعنی کہ سٹرائک یہ ورڈ ایک دفعہ نہیں یوز ہوئی قرآن میں یہ اور جگہوں پر بھی یوز ہوئی ہے جہاں جہاں سٹرائک یا مارنے کے لیے کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے مارنہ نہیں ہے چلے ایک سیکنڈ تو میں نا اس کی تفصیل نکا ہوں اچھا کافر کافر کو آپ کیا سمجھتے ہیں کافر سے کیا مطلب لیتی ہے کافر سے جو اسلام ورد سے جسول کو نہ مانے نہیں کفر انکاری یعنی صحیح چیز کو ماننے سے انکاری لوگوں کے چیز جو کچھ فائدے میں ہیں اس کو ماننے سے انکاری مطلب جو اللہ کو نہ مانے وہ کفر کرتا ہے وہی کافر ہوتا ہے یہی نہ مطلب ہے سمپل سا اب سٹیٹ فورڈ بتائیے وہاں پہ گماں فرا کیوں بتا رہے ہیں کافر سے جو اللہ کو نہ مانے اور وہی کافر ہوتا ہے سمپل سب میں تو یہ بولیں گے اور جو لوگ کافر ہیں اولیاء اور ان کے دوست ان کے جو راضہ رہے ہیں وہ نا شیطان ہے انہیں الٹے مشورے دینے والے نفرت کھلانے والے بد امنی پیدا کرنے والے نا اولیاء اور شیطان آپ کو آج کی ڈیٹ میں خون دے تو وہ خراب ہو جائے گا آپ کے بچے کو خون دے بھگوان کے راستہ نہ ہو لیکن اگر بچے کو دکت ہو اور کافر آپ کو خون دے مطلب شیطان خون دے رہا ہے تو خراب جائے گا نہیں لیں گے کیا کریں گے مرزیں دیں گے اگر آپ کو کیڈینی ڈونیٹ کرے یا ہارڈ ڈونیٹ کرے تو شیطان شیطان سے لے رہے تو کیا نہیں لیں گے خود کو کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں تو نہیں کہوں گا کہ آپ کی حساب تو میں کافر ہونا حرام ہے تو آپ اپنے بچے کے لئے وہاں پہ کبھنی ہاتھ وقت نہیں لیں گے نہ خون لیں گے کبھن اللہ حمد رہا ہے ایک سکین ایک سکین ایک سکین ایک سکین ایک سکین ایک سکین ایک میں ابھی ایک اور مومنٹ آئے ہے تو میں بات کرنا چاہتے ہوں صاحب اللہ علیہ وقت واپر کیا دیا ہے مگر اس سے پہلے ہی ہے بچے بڑھنا چاہتے ہوں یاں پر کیونکہ بڑا مزے سے آ کر لوگ یہاں پر بتا دے تھے کہ یہ ہوتا ہے نے ایک ہوتا ہے ہم ہمارے پاس بھی تو چیزیں ہیں ہم بھی دکا سکتے ہیں سو میں آپ کو یہ تفسیر میں نہیں کھولی ہے میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ آپ انہوں کے باتے ہیں اردو میں نہیں ہے انگلیش میں ہے یہ زیادہ لمبی ہوگی مگر سنیے گا کیونکہ انہوں نے جو پڑھ کے سنائی اپنی طرف سے جو نہیں لکھا ہوا تھا وہ سنا رہے تھے جو لکھا ہوا تھا وہ پڑھا ہی نہیں انہوں نے یہ یہاں سے ہم شروع کریں گے یہ المودیدی کی ہے من آر پروٹیکٹر یہ انہوں نے پڑھ لیتی اب اس میں لکھا ہوا ہے قوام اور قائم is person responsible for administrating and supervising the affairs of either an individual or an organization for protecting and safeguarding them and taking care of their needs تو یہ قوام یا قائم ایک وہ بندہ ہے جو supervise کرتا ہے یعنی کہ گھر کے ساری چیزوں کا خدیق وال سیفٹی پروائیڈ کرنا پروٹیکٹ کرنا اورگنائز کرنا چیزیں یہ تو مرد کی بارے بات کر رہے ہیں کہ مرد جو ہے وہ جو ہے قوام ہے the verb used here a derivative of the root abdiel is not used to mean that some people have been invested with superior honor and dignity rather it means God has endowed one of the sexes یعنی اللہ میں یعنی ایک جو sex ہے اس کو certain qualities یعنی ار دونوں کو certain qualities which he has not endowed the other sex جو دوسری جو sex کو نہیں دی ہے at least not to an equal extent کیونکہ اللہ میں یعنی مرد کو چند ایسی qualities دی ہیں جو عورت کو نہیں دی ہوں اور اگر دی رہی ہیں تو وہ تو نے extent میں نہیں اللہ میں یعنی پورے اس پر نہیں دی تھوڑی سی دی you know so does it is the male who is qualified to function as the head of the family کیونکہ وہ qualifications عورت کے پاس تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ہمارے پاس دماغ نہیں ہے نا ہمارے تو دماغ آدھا ہوتا ہے تو ہم کیسے گھر سمبالیں گے right حالکہ ہی گھر پہ خورت نہیں سمبال رہی ہوتا ہے the female has been so constituted that she should live under his care and protection یعنی یہ ہم کو ان کی care اور protection کی ضرورت ہے اس کے علاوات ہماری لائف چلے نہیں سکتی ہے یعنی وہی چیز ہمارے اوپرے حکم ران اللہ کے بٹھان دو right so it is reported اور اگر بندی پر آگے وہ کرے تو پر اسکو پہ پٹائی آری پٹائی it is reported that that in a tradition from prophet peace be upon him that he said the best wife is she who if you look at her will please you تو یہ ایک سٹوری بتا رہے ہیں کہ prophet صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کا وہ سب سے اچھی وہ بی بی ہے جس کی طرف آپ دیکھیں گے اور وہ فوراں آپ کو پلیز کرنے کے لیے جائے گی مطلب کہ اور if you bid her to do something she will ہو بے اور اگر آپ اس سے کہیں گے کھانا پکا گیا جدی سے لے گا رہا تو فوراں کرے گی and who will safeguard herself and your property in your absence مطلب کہ جب آپ آنے ہوگے تو اپنی شرمگا اور آپ کی پوری پروپرٹی وہ بھی تو پروپرٹی ہی ہے اس کو سنبھال کے رکھے گی ادھر ادھر نہیں موما لے گی ٹھیک ہے نا cited by ابن خاتر and reported by Tabri and ابن ابی حاتم سی تفسیر بلا 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 this tradition contains the best example of the above verse it should be born in mind however that obedience to god has priority over a woman's duty to obey her husband یعنی کہ عورت کی اوپر پہلے خدا کو obey کرنا ہے پھر اپنے husband کو obey کرنا ہے یعنی ہماری اوقات ہی کیا ہے یعنی بس obey ہی کرتے رو لوگوں کو پہلے اللہ میان کو خوش کرو ان کو خوش کرو کے بعد مرد کو خوش کرو کیونکہ مرد کو خوش نہیں کیا تو اللہ میان ناراض جویں گے تو اللہ میان وہ خوش کرنے کے لیے مرد کی اوپر چڑھ جاؤ it's like a circular argument keeps going on and on and on right اللہ میان بچا رہے تھے کہ ہم اپنی ٹنگیں کھول گیا مرد کے آگے بس پڑے رہے ہیں اور وہ لگا رہے پی کھتی جہاں سے بھی آئے وہاں سے boy how nice of God اب یہ کہتے ہیں آپ اس پر بروسہ کیوں نہیں کرتی obedience of her husband in the case would be a sin نہیں کیا تھا یہ نہیں سریعے سے if a woman husband either ask her to disobey God or prevent her from performing a duty imposed upon her by God she should refuse to carry out his command ہاں تو اگر آپ کا husband آپ سے کہتا ہے کہ بی بی کوئی غلط کام کرنے کے لئے کہتا ہے جو اللہ میان کو نہیں پسند ہے اور اگر آپ وہ کرتی ہیں تو پھر آپ اللہ میان کو تپا رہیں یعنی ایک نائی ایک اس میں آپ نے کسی کو تپا نہی ہے you know so however where the husband to prevent his wife from performing either super grotary prayer or fasting as distinct from the obligatory she should obey him or such acts would not be accepted by God if performed by a woman in defiance of her husband تو اگر 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 وہ کچھ زیادی فاسی وغیرہ کر رہی اور آپ یا نہیں چاہا رہا ہے تو آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں I guess you know اچھا this does not mean that a man should resort to these measures all at once but that they may be employed if a wife adopts an attitude of obstinate defiance so so far as the actual application of these measures is concerned there should naturally be some correspondence between the fault and the punishment and have to be and that is administered more of it is obvious that whenever a light touch can prove effective one should not resort to sterner measures یعنی کہ اگر ہلکے سے مارنے سے وہ ہو جاتا ہے problems off زدہ زور سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھ لیجئے یہ لکھا ہے obviously where a light touch ہاتھ لگانا touch کرنا یہ آپ کی تفسیر میں لکھا ہے اچھا پھر لکھائیں whenever the prophet peace be upon him permitted a man to administer corporal punishment to his wife corporal punishment beating your wife سمجھ میں آئی آپ کے prophet نہیں بولا یہ he did so with reluctance مگر وہ زرہ وہ کرتے تھے دھوڑا سا ہچ چاہا کرتے تھے کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے آئے آئے اس عورت کی پٹائی کریں کی نہیں کریں سوچنا پڑ رہا بھئی اس زورت کو پیٹھیں یا نہیں پیٹھیں آہ چلو چھوڑو نہیں چلو پیٹ دو یہ یہ ہو رہا ہے and continue to express distaste distaste اچھا ان کو پسند نہیں تھا مگر لکھا کیوں پسند نہیں تھا ریلکٹنٹ بھی تھے تو لکھا کیوں پسند اور مردوں کو بولا کہ چہرے پہ نہیں مار رہے میں نے کیا بولا تھا نہ تو بہت برے طریقی سے مار نہ تو کچھ مار پٹی پہ نہیں آنا چاہیے تینوں چیزیں یہاں لکھین ہے آپ کس مو سے بول رہے تھے کہ یہ تفسیر پڑھ دیواز لکھا ہے بولو بولو میری آرہی آپ کو بورنگ کی بات نہیں ہے بات یہ یہ گھوما کے بیٹ گئے انہوں نے کہا نہیں اس میں تو مٹائی کیا نہیں آپ کو بھی میں نے تفسیر پڑھ کے بتا دیا تو وہ چیز کے بارے میں بات کریں میری بات تفسیر آپ نے کہا سے یہ تو ساری انگلیش میں جو لکھی ہویا جس بندے نے لکھی ہے یعنی اس کو ٹرانسلیٹ کی ہے یہ اس کو ٹرانسلیٹ کی ہے یہ 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 تفسیر آ رہی ہے myislam.org اور یہ المدودی کی ہے ہاں یہ سید ابو اللہ مدودی صاحب ہیں یہ ان کی تفسیر ہے لیکن آپ نے قرآن بتانا تھا کہ آپ نے قرآن میں یہ کہاں لکھا ہو ہے یہ تو مدودی ہوا کی پنی انٹرپیٹیشن ہے کتنی دفعہ دکھاؤ آپ کو جیز میں کتنی دکھاؤ آپ ماننگی بھائی آپ کو میں نے تین ٹرانسلیشن یہ دیکھو یہ دیکھو میں دکھا دیکھو کتنی ٹرانسلیشن چاہیں یہ تو ہی بات ہے آپ دس در ٹرانسلیشن دکھاؤ آپ آپ ماننگی آپ ماننگی نہیں اس میرا یقصور ہے یہ دیکھو کتنی ٹرانسلیشن ہیں انگریش ٹرانسلیشن 1 2 3 4 5 6 7 اچھا ملیق کس عربی کی آپ لفظ بل ایک سیکنڈ لفظ میں نہیں کر رہی ہوں اگر آپ یہ کہ رہے ہیں کہ یہ ساتھ کے ساتھ اسلام جو بیٹھے ہیں جنہوں نے جھک مار کر یہ ٹرانسلیشن کر کے آن لائن ڈالی ہے تاکہ لوگ پڑھ کے اس کو مسلمان ہو اور یہ غلط ہے اور آپ ٹھیک ہیں میں سیریس آپ کی بات میں یقین کروں میرا دماغ گھومتا ہی ہے اب اس میں دیکھ لو آپ میں دکھا دوں کہ اس آگے بڑھتے ہیں اس کو بھی بنا لیں بیٹھ پر یہ یوسف علی نے کیا یہاں پر ریفیوز شیئر دو ہیں اور لائیٹ لائٹ لیٹ لائٹ لائٹ پہلے بان آفار دم بیٹ تیسری ہو گئی محسن خان یہاں پر لگ رہے ہیں پھر یہاں پر آگے ریفیوز شیئر در بیٹ بیٹ دم لائٹ لائٹ لیٹ لائٹ 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 یہاں پہ یہاں پکت حال ہیں انہوں نے بھی آل لکھا آئے آہ بیٹ بیٹ بار سکراؤ سکراؤ جیم ٹھیک ہے یہاں پہ دوائے پاہ پاہ ہو ہوگی نا ہاں یہاں پہ کیا ہے literally ریکلین and strike them right here hit them lightly again یہاں پہ عبد الحلیم کا ہے if you fear from your wives remind them and then hit them تو یہ بقول ان کے ایک دو تین چار آنچ چھے سات سات translations جو کہ پکے مسلمانوں اس رام کی ایک سائیٹ پہ ڈالیں وہ غلط ہیں یہ ٹھیک اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور awareness پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ patreon only fans یا simply paypal کے درور